نمسکار نیوز پوائنٹ لے کر حاضر ہوں میں راجیو تو دوستو آج کا دن بہت امپورٹنٹ ہے بہت محتپورن ہے اس لیے کیونکہ آج صبح سے ایک خبر جو سامنے تھی وہ یہ تھی کہ آج راہل گاندھی کی صبح ہے تیلنگانہ میں اور تیلنگانہ میں چناؤ ہے بیدان صبح چناؤ اسی سال کے آخر میں نومبر دسمبر میں اور اس سے پہلے کیا یہ چناؤی آغاز ہوگا کیسا ہوگا آغاز وہ سب کچھ ہم دیکھنے سمجھنے جاننے اور آپ تک پہنچانے کی تیاری کر رہے تھے تو اسی بیچ خبر آئی مہاراشت کی جہاں سیاسی طوفان مچ گیا اور طوفان ایسا کہ وہاں ان سی پی میں دو فار ہو گئی اس پر ابھی تھوڑی در پہلے آپ چٹچا سن بھی رہے تھے لیکن اس وقت سیدھے آپ کو لے چلتے ہیں تیلنگانہ خمم جہاں راہل گاندھی اس وقت بھاشن دے رہے ہیں ان کے بھاشن کے انش کو سنیے کیا کچھ لائیب آپ تک لے کے آتے ہیں کیا کچھ راہل گاندھی کہہ رہے ہیں اور اس کے بعد اس چٹچا کو آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ بہت سارے ساتھی جڑے ہوئے ہیں ان سب سے بھی آپ کا پرچے کرواؤں گا لیکن پہلے سنتے ہیں راہل گاندھی کہہ کیا رہے ہیں کانگریس پارٹی کے ساتھ کارناٹک میں کارناٹک کا ہر گریب ویقتی کھڑا ہو گیا کارناٹک اللہ کانگریس پارٹی تو سہا کانگریس پارٹی کی تھوڑو پرتی کٹم باؤں نیل بات دی ایک طرف بی جے پی اور ان کے عرب پتی اور دوسری طرف کارناٹک کے کسان مزدور دلت آدیواسی شوٹے دکاندار مائنورٹیز پچھڑے لوگ سب ایک ساتھ کڑے ہو گئے اور ویسے ہی تلنگانہ میں ہونے جا رہا ہے ایک طرف آپ کے چیف منسکر ان کا پریوار اور ان کے دس پندرہ ارب پتی مطر اور دوسری طرف تلنگانہ کے سب کاریب لوگ دلت آدیواسی پچھڑے مائنورٹیز چھوٹے دکاندار کسان مزدور اسی لیے تلنگانہ میں بھی وہی ہونے جا رہا ہے جو کارناٹک میں ہوا پہلے کہہ رہے تھے کہ تلنگانہ میں ٹی آر ایس کانگریس اور بی جے پی کے بیچ میں لڑائی ہے تلنگانہ میں بھی جے پی نہیں بچی کتم ہو گئی تلنگانہ میں بھی جے پی کتم ہو گئی جیسے ہائیوے پہ گاڑی چلتی ہے اور چاروں ٹائر پنچر ہو گئی اب تلنگانہ میں کانگریس پارٹی اور بی جے پی کی بی ٹیم کے بیچ میں لڑائی ہے اور جیسے ہم نے کرناٹک میں بی جے پی کو ہرائیا ویسے ہی ہم یہاں تلنگانہ میں بی جے پی کی بی ٹیم کو ہرانے جا رہے ہیں دیکھئے ویپکش کی میٹنگ ہوئی دلی میں ویپکش کی میٹنگ ہوئی اور ویپکش کے نیتاؤں نے کہا کہ کانگریس پارٹی میٹنگ میں ٹی آر ایس کو بلانا ہے ہم نے ویپکش کو صاف کہہ دیا کہ اگر ٹی آر ایس اس میٹنگ میں آئے گی تو کانگریس پارٹی اس میٹنگ میں نہیں آئے گی ہم نے کہا کہ ٹی آر ایس بی جے پی کی بی ٹیم ہے ہم اس کے ساتھ نہیں بیٹیں گے ہم اس کو تلنگانہ سے ہٹائیں گے بی جے پی کی بی ٹیم سے ہم سمجھوتا کبھی نہیں کر سکتے بی جے پی بی ٹیم تو نہیں یہ پڑ گڑا کانگریس پارٹی ایک اوپن نہ ہونڈا دوں میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پہلے کانگریس پارٹی کو چھوڑ گئے میں آپ کو بھی میسیج دینا چاہتا ہوں آپ کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں جو بھی کانگریس پارٹی کے وچار دھارہ کا آدمی ہے اس کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں جو بی جے پی اور ٹی آر ایس کے وچار دھارہ کا آدمی ہے اس سے ہمارا کوئی لینہ دینا نہیں ہے بی جے پی ٹی آر ایس پارٹی لہ آلوچرے پیتانوں آئیڈیولوجی اُنٹے مارکو والتو ایٹ ونڈی سمبندھوں لے دوں اور تیلنگانا کو ایک اور بات سمجھنی چاہیے تیلنگانا کے یوگاؤں کو ایک اور بات سمجھنی چاہیے تیلنگانا یوگا کو لکی ان کو کبھی شواردنگا آوالی جو KCR جی نے بھرشتا چار کیا اس کے کاران نریندر موڈی کا دواب ان پر ہے KCR ابھی نیتی کے کارنوں نریندر موڈی کا ری بلسنگ گھنڈوں نریندر موڈی کا ری پٹیچ کو بڑوان بانا جاستانوں لکر سکیم میں جو بھرشتا چار کیا وہ سب ایجنسیز کو معلوم ہے KCR ایم ایم سکیم جیس انڈوں نریندر موڈی ایجنسی لگی تیلسو اسی لیے میں نے کہا کہ TRS BJP کی بی ٹیم ہے اندھکو سمیں BRS BJP کی بی ٹیم ہو اور انہوں نے یہ بات مان لی اور اپنا نام بدل دیا اندھکو سمیں TRS BRS BRS کا مطلب BJP رشتدار سمیتی BJP BJP رشتدار سمیتی انٹے BJP بندول پارٹی اور ان کو ہم یہاں سے ہرا کے دکھائیں گے بندول پارٹی بندول پارٹی بندول پارٹی بندول پارٹی بندول پارٹی بندولnde چلو دل سے آپ کا دنیا واد اور ایک بار پھر آپ نے اتنا پیار دیا یاترہ کے سمیں اتنا پیار دیا اس کے لیے دل سے دنیا واد بی جے پی کا کام نفرت فیلانا کانگریس پارٹی کا کام محبت فیلانا جیسے میں نے یاترہ میں کہا تھا نفرت کے بازار میں محبت کی دکان کھولنی ہے تو سن رہے تھے آپ راحل گاندھی کو سیدھے خممم سے اور اس وقت راحل گاندھی بھاشن دے رہے تھے اور سیدھا حملہ بی جے پی اور بی آر ایس پہ بی آر ایس جی بھارتیے اب بول رہے ہیں وہ بھاجپا رشتدار پارٹی جو کیسی آر کی پارٹی ہے اور ماں آپ کریں بھارتیے رشتدار سمیتی اور یہاں سیدھا حملہ کرتے ہوئے راحل گاندھی بھارتیے جنتہ پارٹی پر اور بی آر ایس پر اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں زبردست بھیڑ راحل گاندھی کی سبحہ میں پانچ لاکھ سے زیادہ لوگوں کی بھیڑ ہے کہہ رہے ہیں وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بتا رہے ہیں کانگریس کے لوگ بتا رہے ہیں لیکن ایک طرف یہ سیاسی توپھان جو ہے وہ مہاراشت میں بھی ہے اور دوسری طرف راحل گاندھی کی آندھی جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے تیلانگانہ میں ہم چرچہ کی شروعات کرتے ہیں آپ لوگوں کو already پتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں آج صبح سے ہو گئی ہیں اور مہاراشت میں ہوئی ہیں یا ایسا کہوں کہ راحل گاندھی جو ہیں وہ ایک طرف اپنی آندھی جو ہے وہ لے کر کے آئے تیلانگانہ میں اور دوسری طرف ان کی آندھی سے شاید بچنے کے لیے بی جے پی نے مہاراشت میں توپھان کھڑا کر دیا ہے یا کھڑا کرنے کی کوشش کی آپ جانتے ہیں کہ دیش میں اس وقت بی جے پی بہت سے مدوں پر گھری ہوئی ہے دوستوں تماٹر اور پیٹرول اب شتک سے بھی آگے نکل کر ہور لگا رہے ہیں کہ کون کتنا مہنگا ہوگا منیپور میں ہنسا اور جنتا پر کروڑتا بڑھتی جا رہی ہے بہت ساری باتیں آ رہی ہیں لیکن سب سے پہلے سیدھے چلتے ہیں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تمام ورش ساتھیوں کے بیچ اور راحل گاندھی کی سبح سے شروعات کرتے ہیں اور پہنچیں گے مہاراشت بھی مہاراشت میں کیا کچھ چل رہا ہے اس پر بھی چرچہ کریں گے ابھی جو بھاشن آپ سن رہے تھے اس بھاشن پر پرتکریہ بھی لیں گے ہمارے ساتھیوں کے بیچ اس بیچ ہمارے ساتھ اس وقت کچھ ورش ساتھی جڑے ہوئے ان سب سے پہلے پریچے کرواتا ہوں آپ کا اور سیدھے ہم آ جاتے ہیں آج کے اس سپیشل نیوز پوائنٹ کے اس سپیشل بولیٹین میں تو بہت کچھ راحل گاندھی کہتے ہوئے نظر آئے اور سب سے بڑی بات ہے کہ بی جے پی اس کے اوپر اٹھتے ہوئے ہر سوال کا جواب دینے سے پہلے وہ خود کو بھاگتی ہوئی یا بھگاتی ہوئی نظر آ رہی ہے مانیپور میں راحل گاندھی پہنچے دو دن تک رہ کے آئے اور اس کے بعد اب خامم پہنچے ہیں اور بیس تاریخ سے اسی مہینے کی بیس تاریخ سے سنسد کا جو ہے وہ مانسون سطر شروع ہونے جا رہا ہے مانسون سطر میں بھی بہت ہنگامے کے آثار دکھائی دے رہے ہیں یہ ساری باتیں کہیں نہ کہیں بی جے پی کے لیے آنے والے سمئے میں بادھائیں پریشانیاں کھڑی کریں گے یہ تیمانیے تو یہ پریشانیوں کے آگے کیا کچھ ہوگا وہ ہم سمجھیں گے لیکن اس وقت ہمارے ساتھ پانچ بریشت ساتھی جڑے ہوئے ہیں ان سب سے آپ کا پریچے کرواؤں ہمارے ساتھ پروفیسر اکھل سوامی جی جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ دھنڈنجے کمار جی سیدھے جڑے ہوئے ہیں مہراشترا مومبائی سے ہمارے ساتھ پریم کمار جی جڑے ہوئے ہیں بھاشن کو اس وقت آپ سن رہے تھے بہت زوردار بھاشن راحل گانڈی کا ہمارے ساتھ مینو جیند بھی جڑ گئی ہیں مینو جی آپ کا سواگت کرتا ہوں سیدھا پروفیسر اکھل سوامی جی اس بھاشن میں کیا کچھ آپ کو نظر آیا بہت چھوٹا بھاشن راحل گانڈی دیتے ہیں لیکن بھیر زبردست آپ دیکھ رہے تھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہمارے تمام ساتھی جو اب تک جڑ چکے ہیں جو جڑنے والے ان سب کا استقبال کرتا ہوں اور وہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ کیا کچھ چل رہا تھا اور کیسے راحل گانڈی سیدھا حملہ بڑھ تھے جلیے وہی سے شروعات کرتے ہیں کیا اسے تلنگا نام راحل کی آندھی مانی جائے دیکھیں راجیو جی آپ لوگ بہت انیائے کرتے ہیں جب اس پرکار کے آپ سین دکھاتے ہیں تو بھکتوں کو رات میں نیند نہیں آئے گی لاکھوں کی بھیڑ اور میں نے راجیو جی ایسی بھیڑ انیس سو ستتر کے چناؤں کے پہلے دیکھی تھی بھوپال میں میری پوسٹنگ کی اور لاکھوں کی بھیڑ دیکھی تھی وہ آج میں تلنگنا میں دیکھنا ہوں واسٹوکتہ میں اور دوسری طرف جب بی جی پی کے بڑے بڑے نیتاؤں کی میٹنگ ہوتی ہے وہاں کورسیاں کھالی ہوتی ہیں آپ دیکھیں کتنا ریسپونسیو پیپل مومنٹ ہے راحل گانڈی نے واسٹوکتہ میں آج کی تاریخ میں بھارت کے راجنیتک پریویش میں کرامتیکاری پریورتن کر دیا ہے اور آج جو مہاراشتہ کے اندر ہوا آپ کا جو ڈسکشن ہوا پورا میں نے اس کو سنا واسٹوکتہ میں یہ راحل گانڈی نے ایک دشا دکھا دی ہے اپودیشن کے ہر نیتا کو کہ اگر آپ کو بی جی پی جیسی پارٹی سے سنگھرش کرنا ہے اگر آپ کو چناؤ آیوک سے اگر آپ کو ایڈی سے سی بی آئی سے انکم ٹیک سے سنسطھاؤں سے سنگھرش کرنا ہے تو آپ کو جنتہ کے پاس سیرے جانا پڑے گا اور جنتہ کے پاس جو راحل گانڈی نے آج تیننگنا میں کہا ہے اگر آپ کسانوں کے پاس جائیں گے اگر آپ مزدوروں کے پاس جائیں گے اگر آپ آدیواسیوں کے پاس جائیں گے دلیتوں کے پاس جائیں گے بیکورڈز کے پاس جائیں گے ونچتوں کے پاس جائیں گے شوشتوں کے پاس جائیں گے اگر آپ پونجی پتیوں کے پاس کیول ان کے ساتھ پھوٹو نہیں کچھوائیں گے اگر جنتا کے دکھ درد کو باٹیں گے جو آج کی تاریخ میں راحل گاندی کر رہے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں جس پرکار کا کرناٹکا میں ریزلٹ آیا ہے تیلنگنا کی آج کی میٹنگ یہ دکھاتی ہے یہ پریورتن کیول کرناٹکا اور ہیماچر پردیش میں نہیں ہوا ہے پورے دیش میں اس پرکار کا پریورتن ہو رہا ہے جمینی اس طرح پر جو میرا چھیتر جہاں کا میں رہنے والا ہوں آج میں نے وہاں کے بہت سارے لوگوں سے سمپر کیا جنتا کا جو آواز ہے جنتا کا جو نردیش ہے وہ سنائی پڑ رہا ہے اسی لیے ہی نوٹن کی ان کو مہراشت کے اندر کرنی پڑی اور آپ دیکھئے گا یہ لوگ جو گئے ہیں اپنے کیسے واپس کروائیں گے ایک سال ستہ کا سب ہوگیں گے اور جس دن چناؤ کی پرکریہ چالو ہوگی یہ لوگ چھوڑ کے پھر وہی ستھی ہوگی کہ مہراشت کے اندر اور جہاں جہاں انہوں نے دل بدل کرا کے جو ان کی مدھے پردیش کے اندر شریمنت کی وجہ سے ستھی ہوئی ہے یا شریمنت کی ستھی ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ بی جے پی میں رہیں کانگریس لینے سے انکار کر رہی ہے عام آدمی پارٹی میں جائیں اسی پرکار کی ستھی جن دل بدلوں نے کانگریس کو چھوڑ کے سات مہینے پہلے پہلے بی جے پی کو جوائن کیا ہے ان کی وہی منہ ستھی ہوگی واسکتہ میں پریورتن کا آگاز ہو گیا ہے تیلنگانہ میں جس پرکار کے ریسپونسیو کراؤڈ کو راہل نے ایڈریس کیا ہے جو بھوش کے سنکیت ہے راجیب جی مجھے اس پشت دکھائی پڑا ہے جی بھوش کے سنکیت ابھی دوستوں دیکھ رہے تھے آپ تیلنگانہ میں راہل گاندھی کی سبح اور زبردست بھیڑ اور یہ بھیڑ کیا کچھ کہتی ہے کیا یہ بھیڑ پریشان کر رہی ہے بی جے پی کو اور یہ پریشانی جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کم کرنے کے لیے کیا بیچ بیچ میں مہاراشتر کو سامنے لائے جاتا ہے مہاراشت پہ بھی چرچہ کریں گے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ مہاراشت پہ خوب چرچہ سن چکے ہیں تھوڑی سی چرچہ ابھی راہل گاندھی کی کرتے ہیں اور خاص کر کھمم میں یہ بھیڑ ابھی آپ دیکھ رہے تھے اور اگر نہیں دیکھیں تھوڑی دیر بعد آپ کو وہ سب کچھ آپ کے سامنے پھر سے لے کے ہم آئیں گے اور میں چاہوں گا کہ اگر راہل گاندھی کی چھوٹی اگر کوئی بائٹ ہو تو لے کے بھی آئیں اس کو سن لیتے ہیں کیا کچھ کہہ رہے تھے راہل گاندھی اور اس کے بعد سیدھا آنا چاہتا ہوں مینو جین کے پاس میں مینو جی مینو جی سے سمجھیں گے کہ یہ بھیڑ کیا پریشان کر رہی ہے بی جے پی کو کیا یہ بھیڑ جیسا کہہ رہے ہیں پروفیسر اکھل سوامی جی دو ہزار چوبیس دو انیس سو ستھتر سے تلنا کر رہے ہیں کیا دو ہزار چوبیس انیس سو ستھتر کی طرف بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے مہاراست پہ بھی چرچہ کریں گے اور مہاراست سے ہمارے ساتھی پرشان دھننجے کمار جی جڑے ہوئے ہیں پرشان جی تو ابھی دن بر ہم لوگ چرچہ کر ہی رہے تھے خاص کر چار بجے کے بعد سے تو پہلے سن لیتے ہیں راہل گاندھی کہہ کیا بھارت راشتر سمیتی اب بھاجپا کی رشتے دار سمیتی ہو گئی ہے سنیے ڈیلنگا نالو بی جے پی بی ٹیم بی آرس نی اوڈنچے بہت نامو دیکھئے وپکش کی میٹنگ ہوئی دلی میں وپکش کی میٹنگ ہوئی دلی لو پرتبکش پاٹی لا میٹنگ آئندی اور وپکش کے نیتاؤں نے کہا کہ کانگریس پاٹی میٹنگ میں ٹی آرس کو بلانا ہے ہم نے وپکش کو صاف کہہ دیا کہ اگر ٹی آرس اس میٹنگ میں آئی گی تو کانگریس پاٹی اس میٹنگ میں نہیں آئی گی ہم نے کہا کہ ٹی آرس بی جے پی کی بی ٹیم ہے ہم اس کے ساتھ نہیں بیٹنگے ہم اس کو تلنگانا سے ہٹائیں گے بی جے پی کی بی ٹیم سے ہم سمجھوتا کبھی نہیں کر سکتے پی جے پی بی ٹیم تو نے یہ پڑھ گوڑا کانگریس پاٹی اے اوپن نہ ہونڈ دو میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پہلے کانگریس پاٹی کو چھوڑ گئے میں آپ کو بھی میسیج دینا چاہتا ہوں آپ کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں جو بھی کانگریس پاٹی کے وچار دھارا کا حضمی ہے اس کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں جو بی جے پی اور ٹی آر ایس کے وچار دھارا کا حضمی ہے اس سے ہمارا کوئی لینہ دینا نہیں ہے اور تیلنگانا کو ایک اور بات سمجھنی چاہیے تیلنگانا کے یوگاؤں کو ایک اور بات سمجھنی چاہیے جو KCR جی نے برشتا چار کیا اس کے کاران نریندر موڈی کا دواب ان پر ہے لکر سکیم میں جو برشتا چار کیا وہ سب ایجنسیز کو معلوم ہے KCR ایم ایم سکیمول جی سنڈو نریندر موڈی ایجنسی لگے تیلسو اسی لیے تو کیوں بی ٹیم کہہ رہے ہیں KCR کی پارٹی بھارت راشتر سمیتی کو یہاں راہل گاندھی بتا رہے ہیں اور بی ٹیم سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا ہے اور بی ٹیم جو یعنی کی KCR کی پارٹی بی آر ایس کو انہوں نے ایک نیا نام دیا ہے بھاجپا رشتے دار سمیتی بھاجپا کی رشتے دار پارٹی کہہ سکتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں یہاں راہل گاندھی راہل گاندھی زبردست حملہ ور نظر آ رہے ہیں اور بھیڑ بہت کچھ کہہ رہی ہے مینو جی انمیوٹ کر لیجے راجیو جی میرا یہ کہنا ہے کہ یہ کانگریس کی ویڈمنا ہے کہ جس تیلنگانہ راجے کا نرمان کرنے میں کانگریس کی مہتی بھومی کا رہی آپ کو دھیان ہی ہوگا یاد ہی ہوگا سبھی کو یاد ہوگا درشتوں کو اس راجے میں کانگریس پارٹی ستہ میں نہیں ہے جب سے راجے کا نرمان ہوا ہے آج جو ہے کانگریس جو ہے آج جو رہل گاندھی نے اور جو کانگریس کی وہاں کی جو پردیش اکائی ہے اس نے شکتی پردرشن کیا ہے ایک طریقے سے بہت بھاری بھیڑ وہاں جمع ہوئی ہے تو وہ ایک اچھا سنکیت ہے کانگریس پارٹی کے لیے کہ لوگ وہاں سننے کے لیے آئے ہیں کہ رہل گاندھی کیا کہتے ہیں اور یہ دھیان رہیے گا کہ کارناٹک سے تیلنگانہ سے بھی بھارت یاترہ بجری جس کا کہ رہل گاندھی ذکر کر رہے ہیں تو دیفنیٹلی اس کا پربھاؤ بھی وہاں پہ ہوگا ہی اس میں ایک مکھے بعد جو رہل گاندھی نے کہی کہ جو کانگریسی چلے گئے ہیں چھوڑ کے پہلے چلے گئے تھے ان کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں یہ بڑا ایک ساکاراتمک ان کی طرف سے انیشیٹیو ہے اور دیکھئے پچھلے دنوں آپ نے دیکھا یہ ہوگا کہ تیلنگانہ میں بہت بھاری سنکھیا میں دوسری پارٹیوں سے لوگ کانگریس کی طرف آئے ہیں انہوں نے کانگریس میں کانگریس کو جوائن کیا ہے تو دیش شوڑ کی دیکھیں چنانوی موسم میں اسی بات سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ کونسی پارٹی کی طرف لوگ جادہ جا رہے ہیں دلوہ دل کر کے تو اس میں یہ جو وہ واپس آ رہے ہیں کانگریس کے ریتا پارٹی میں یہ کانگریس کے لیے بڑا شب سنکیت ہے دیکھیں تیلنگانہ جو تھا پہلے اندھر پردیش کا ہی ایک حصہ تھا مطلب بعد میں اندھر پردیش کا دو حصے کر کے تیلنگانہ راجے بنایا اور اندھر پردیش ہمیشہ سے کانگریس کا گرڈ رہا اور کانگریس وہ راجے ہے کہ جہاں بی جے پی یہ وہ راجے ہے جو کی امرجنسی کے بعد بھی یہاں کانگریس کی سیٹیں ملی تھی یہاں پہ کانگریس کو سارے ہی ساؤت سے ملی تھی لیکن اندھر پردیش میں بہت بھاری بھرکم سیٹیں ملی تھی ان کو تیسری بات اس میں رہل گاندھی ایک وارنگل ڈیکلیرےشن کا ذکر کیا بہتر ہوتا ہے کہ رہل گاندھی اس وارنگل ڈیکلیرےشن کے جو مکھیوں پائنٹس سے ان کو دہرا دیتے میں آپ کے درشکوں کے سبیدھا کے لیے جانکاری کے لیے دھورہ دیتی ہوں کہ وارنگل ڈیکلیرےشن میں بہت مہتوبون باتیں کانگریس نے کہی تھی وارنگل میں کانگریس کا عریفیشن ہوا تھا پچھلے سال اور اس میں بہت ساری باتیں انہوں نے کہا تھا اس میں سب سے مہتوبون بات یہ تھی کہ منرے گا مزدوروں کو جو کرشی سے سمبندیت رجسٹر مزدور ہے منرے گا ان کو بارہ ہزار روپے سال دینے کی بات کانگریس نے وہاں وعدہ کیا تھا دوسرا انرمہ ریتو بھروسہ ریتو وہاں کسان کو کہتے ہیں تو ان کے لیے کہا گیا تھا کہ نہ کیول کسانوں کو بلکہ جو بٹائی پر کام کرتے ہیں ان کو بھومی دھر بولتے ہیں کیا بولتے ہیں تو ان کے لیے بھی پانرہ ہزار روپے سال ان کو ڈائریکٹ اچھے جو روپے ٹرانسفر کیا جاتا ہے ابھی تک تو کانگریس نے اس کو ڈائریکٹ پاندرہ ہزار کی بات کی تھی اور اتنا ہی نہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہم آم حلدی ہر طرح کی اوپر ممیم ایم ایس پی رہیں گے تو یہ ایک بڑی مہتپورڈ گوشنا تھی حلدی وڑ کی ستھاپنا کرنے کی کانگریس نے وہاں بات کی تھی اور جو بھی گوشنا پتر آئے گا اس میں آئے گی یہ باتیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو راحل گاندھی کی جو وہاں انہوں نے ایک طریقہ شروعات کی ہے واقعے چناوی بگل بجانے کی جس کو کہتے ہیں چناو پرچار کی تو یہ ایک پوزیٹیو ریزلٹ آئے گا اور جو بھاجپا ہے دیکھیں وہ بہت زبردست طریقے سے انہوں نے اپنا پورا لگا رکھا ہے بھاجپا نے آپ کو دھیان ہوگا میں پہلے بھی آپ کے شو پر بہت پہلے میں نے کہا تھا کہ ہیدر آباد ملیسپل کورپریشن کا چناو وہ چناو تھا جہاں امیشہ چناو پرچار کے لئے گئے تھے تو وہ بھارتے جنتا پارڈی کے ادھاک شودے تھے تو یہ یہ اتنا مہتو ہے ان کے لئے تیلنگا نا کا اور ابھی جو راجلیتی جو آپ نے کیسیار کی راجلیتی کی بارے میں بات کی تو اس پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کیسیار نے پالا بدل لیا کیونکہ ان کی بیٹی بھی جو یہ شراب سکیم ہے اس میں ان کو بھی کال کیا تھا ایڈی نے لیکن جب سے کیسیار نے رنگ بطلا ہے پالا بدل لیکن کوئی ان کو دوبارہ سے کال آئی نہیں ہے اور لیکن پھر میں کہتی ہوں کہ جنت نے من بنا لیا ہے لوگوں نے دیکھ لیا رہا ہے اب جنت اس طرح کی ایرام گیا رام ایدھر ہو گئی مہاراشتر میں چل رہا ہے اس طرح کی پالیٹکس کو جنت اچھے سبق سکھائے گی یہ جو آپریشن لوٹ چیز چل رہی ہیں ان کو سبق سکھائے گی مہاراشتر بات آپ کی اگلے راؤ مہاراشتر بات کریں گے اور مینو جی بلکل صحیح کہ رہی ہیں دیکھ دو چیزیں یہاں صاف صاف دکھائی دے رہی ایک طرف جسے راحل گاندھی کی سبھا میں آپ لوگوں نے دیکھا کتنی بھیڑ ہے یعنی جنت ہے جن سمرت ہے اور دوسری طرف اسی جنت کے دورہ چنے گئے لوگ پالا بدل رہے ہیں جو مہاراشتر میں ہم آج صبح سے دیکھ رہے ہیں اچانک خبر ملتی ہے کہ ایک پوری کی پوری ٹولی پہنچ رہی ہے راج بھون میں اور وہاں پہلے سے کرسیاں لگی ہوئی ہیں آٹھ دس کرسیاں جس پر بیراج مان وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں آج شپت لینا ہے اور اس میں سے آج پوار سہیت نو لوگ شپت لیتے ہیں تو یہ تمام باتیں کہیں جنت دیکھ رہی ہے اور شرط پوار نے بھی کہا ہے کہ جنت سبح کی تصویریں اور ان کے بکتب جو بھاشن میں وہ کہہ رہے تھے آنا چاہتا ہوں پرشان ٹنڈن جی آپ کے پاس پرشان جی بہت ساری باتیں ہم صبح پورن راہول گاندھی نے کہی پہلی بات بپکشی اقت کی اور اس بپکشی اقت میں ساف ساف انہوں نے کہہ دیا کہ بھاجپا کی بی ٹیم جہاں رہے گی وہاں کانگریس پارٹی نہیں جائے گی یہ چھوٹی مٹی بات نہیں ہے دوسری بات انہوں نے ساف کہہ دیا کہ تیلانگانہ میں ابھی ستہ جو ٹکٹ ہے اس کو کینسل کر رہا جی جی میں اسی بات پہ گور کر رہا تھا راجی جی جو راہول گاندھی نے بی ٹیم کو رکھانکت کیا ہے کہ اس کے پہلے ایک بات جو امپورٹنٹ ہے کہ کرناٹک کے جیت کے بات کانگریس اب بہت دکھشن کو لے کے بہت گمبیر ہو گئی ہے اور دکھشن میں کانگریس ہمیشہ سے مجبوط رہی ہے اور اپنی گلتی سے تیلنگانا اور آندھر پدیش دونوں سے وہ بہار ہو گئے اب مجھے لگتا ہے کہ تیلنگانا اور آندھر دونوں میں کانگریس دوبارہ ایک زور لگا رہی ہے اور آج کے ریلی سے لگ رہا ہے کہ کافی تیاری کے ساتھ زور لگا رہی کیونکہ کی کیونکہ ریلی نہیں ہوئی ہے بی آر ایس کے بہت سے نیتاؤں نے بھی پچھلے دنوں کانگریس میں جوائن کیا ہے اور آج اس ریلی میں وہ سارے لوگ موجود بھی تھے جس میں کچھ پور منتری بھی ہیں انہی کی سرکار کے تو اس سے لگ رہا ہے کہ کانگریس کو لے کر واپس ویسا چاہ رہی ہے جیسا اس کا ہوا کرتا تھا اور یہ بی جی پی کے لیے یا بی جی پی کے لائیز کے لیے بری بات اچھی خبر نہیں ہوگی لائیز تو بچے نہیں ہے اب لائیز ایک نیا لائی آج ہوگیا ہے ncp 2 یا ncp ڈجید پوار کو یہ بڑا مہت پون دوسرا کی جو بی ٹیم کی بات کہی مجھے لگتا ہے کہ بی آرس پہ ہی نشانہ نہیں سادھا ہے بی ٹیم کہہ کہ انہوں نے کچھ اور بھی سندیر جی ہیں اور کیا پتہ یہ اشارہ آم 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 تو کانگریس ایسے کسی بھی اس سے پارٹی سے سمجھو تا نہیں کرے گی یہ کانگریس نے صاحب کیا دوسرا یہ بھی صاحب کیا ک کانگریس ایک بڑی پارٹی کے طور پہ اپنے ٹرمز بھی ڈکٹیٹ کرے گی یہ بھی ایک سندیش جا رہا ہے وہاں سے اب اس کو بکشی پارٹیاں باقی پارٹیاں کیسے لیکن یہ بہت سپسٹ ہے کی بی ٹیم کو وہ ایک سپٹ نہیں کرے گا بی ٹیم کو ایک لائن میں بھی کر دوں کی بی ٹیم کرتی کیا ہے دیکھیں بی ٹیم پولٹیکل بیان باجی میں بی جی پی کے خلاف بی ان دیتی ہے اور آر ایس کے لئے دروازے کھلتی ہے تو لاؤڈ سپیکر میں وہ بی جی پی خلاف بی ان دیں گے آر ایس کے دروازے کھولیں گے اور پورا دھوی کرنے کا موقع دیں گے جہاں بھی بی ٹیم رہی ہے وہ اس نے کام کیا ہے وہ لنچ ہوگی وہ دنگے ہوگی وہ ہیٹ سپیچ ہوگی یہ سب کچھ ہوگا اور جس سماج میں دھروی کرن ہوگا ایک حصہ بی جی پی جائے گا اور دوسرا جس میں منورٹی ووٹ بھی ہے اس کو کنسولیڈیٹ کرکے بی ٹیم اپنا کام چلاتی ہے یہ پولٹکس کچھ راجیوں میں چل رہی ہے یہ بی ٹیم کا کام ہے کی ساؤن بائٹ بی جی پی خلاف اور پیچھے راستے سے آر ایس کو دروازے کھولو اور ان کو دھروی کرنے کی اجازت دو بجرنگ دل کو کو اور آر ایس اس کی تمام لوگوں کو 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 کرو کچھ خبر اگر آپ دیکھئے پچھلے دنوں کی تو آپ کو دکھائی دے گا یہ وہاں ہو رہا ہے تو یہ بی ٹیم کرتی ہے اور یہ important جو ہے سندیش تلنگ آیا ہے راجی جی یہ important سندیش اور خاص کر راحل گاندھی سندیش یہ بھی ہے جو چلے گئے ہیں وہ واپس آنا چاہیں جن کی وچار دھارہ کانگریس کی وچار دھارہ سے ملتی ہو وہ واپس آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں یہ بھی جو مینو جی یہ بھی بہت important part ہے راحل گاندھی کی ابھی تک بھاشنوں میں ہم نے سنا کہ دیکھ رہے بی آر ایس سے بھی کافی لوگ کانگریس میں لوٹ رہے ہیں تو ایک طرف راحل گاندھی کی بات ہم کر رہے ہیں اور تیلنگانہ میں لکھ رہے ہیں راحل گاندھی کی آندھی لیکن دوسری طرف مہاراشتر میں پکچر بھی باقی ہے اس کی چرچہ بھی کریں گے لیکن گڑھ رہا ہے دکشن اس گڑھ میں کرناٹک میں جیت تیلنگانہ تمیل نادو میں تی ایم کے ساتھ میں ان کی سرکار اور آندھر پردیش تیلنگانہ اور کیرل پر نظریں کیا کہیں گے آپ انمیوٹ کر لیجے پلیج جی راجی جی آج بڑی گھٹ نائے گھٹ رہی ہیں اور تیلنگانہ میں رہول گاندی کی سبھا ہوئی ہے نشیت روپ سے چونکہ مہاراشت میں اتنی بڑی گھٹ نا ہے تو لوگوں کا فوکس وہاں سے دی فوکس ہوا ہے اس میں کوئی دو مطلی نہیں لیکن رہول گاندی کی سبھا تیلنگانہ میں اور ان کے جو بھاشن ہیں وہ دروازق کھولے ہیں یہ بات جو انہوں نے کہی ہے مجھے لگتا ہے کہ خاص طور سے یہ شرمیلا ریڈی جی کے لیے ہے جن کا آنا کانگریس پارٹی میں لگ بگ تیہ لگتا ہے جو کانگریس میں جنہوں نے ایک پارٹی بھی بنائی تھی اور اب کانگریس میں آنا چاہ سمبھاؤتہ پردر دم خم دکھایا تھا تو اس کے بعد لگ رہا تھا کہ کانگریس گھٹ گئی ہے اور بی جی پی مول پارٹی ہوگی اس طرح کی چرچہ ہو رہی تھی لیکن اچانک ہوا پلٹ گیا کرناٹک نے روک بدل دیا اور تیلنگانہ میں ایسی بیار بہنے لگی کہ دوسری پارٹیوں سے لوگ نکل کر کانگریس کی اور روک کرنے لگے دیکھیں جب کوئی ستہ میں ہوتی ہے پارٹی اور چناؤ کے وقت ستہ ادھاری پارٹی سے دوسرے دل کے نیتا جھوڑتے ہیں تو یہ چمبے کی بات نہیں ہوتی ہے کیونکہ ستہ سے جڑاؤ تو اکثر ہوتا مہاراشتر میں بھی آپ دیکھ رہے لیکن ستہ سے ہٹ کر کے بیپکش کی پارٹی جس کو کہیں آنکہ نہیں آرہا تھا وہ اگر لوگ کٹ ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ریلی میں امڑی بیڑ کانگریس نے زبردست سما باند دیا ہے اور راہول گاندھی جس طریقے سے مدی پردیش میں دیڑ سو سیٹ کا دعویٰ کرتے ہوئے آئے ہیں اور تیلنگ گانہ میں سرکار بدلنے کی بات کر رہے ہیں تو یہ یوں ہی انعیاس نہیں ہے اور بھاشن کا مطلب مو سے شبد بول نا نہیں ہوتا ہے بھاشن کا مطلب ہوتا نیتا میں اپنے وقت عبی پر وشواس اور وشواس آتا ہے جنتہ کے ساتھ کنیکٹیوٹی سے جب وشواس نہیں ہوگا تو شبد زبان بھی ساتھ نہیں دیتے اس لئے راہول گاندھی پہلے ایسا کہاں بول رہے تھی لیکن آج وہ ایسا بول رہے ہیں تو ان کا کنیکٹ بنا ہے جنتہ کے ساتھ راج نیتی کو انہوں نے بہت مضبوطی سے پکڑا ہے اب تو بی جب کو بھی ڈیفائن کر رہے ہیں بات رہے ہیں بی ٹیم کیا ہے اور ہم لوگ کو آسانی سے سمجھ میں آ رہا ہے کی بی جاہی رہ کی ٹونک بول یہ وہ مل رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ تیلنگانہ ایک ایسا پردیش ہے جہاں کانگریس نے اپنے لیے اپورچونیٹی پیدا کر لی ہے اور باقی راجیوں میں تو کانگریس بہت مجبوطی کے ساتھ کھڑی دیکھ رہی ہے چاہے روپ سے لگتا ہے کہ راہول گاندی کی ریلی میں ان کے بھاشن میں ان کے وقت میں وہ وشواس دیکھ رہا ہے جی جی بلکل پریم کمار جی تیرہ لنگ ایک اپنی جھولی میں لانے کی کوشش اور وہ بہت دمدار کوشش دکھائی دے رہی رہی راہول گاندی کی اور بہت صحیح کہ رہے ہیں آپ کی ایک confidence اگر نیتا میں آ جائے کہ جنت ہمارے ساتھ ہے تو پریشتیتیاں بدل جاتی ہیں اور بھاشن کا انداز بدل جاتا ہے وہ ہی انداز بدل ہوا یہاں راہول گاندھی دکھائی دے رہا ہے اور راہول گاندھی یاد کر اور شرد پوار کو جھٹکا دیا ہے ان کے ہی بھتیج عجید پوار نے اور مجبوط کرنے کی کوشش شندے نے اپنی ٹیم کو کی ہے شندے کی سرکار وہاں کتنے دنوں تک رہے گی تو آنے والا وقت بتائے گا اور ہمارے ساتھ ہی بتائیں گے دننج جے کمار جی کی بات کر رہے ہیں اور جتنی بی ٹیمیں ہیں سب اور ساتھ میں جو ای ٹیم ہے وہ بھی ضرور دیکھیں گی کیونکہ ابھی ابھی تو منی پور سے لوٹے ہیں راہول گاندھی کل دن بھر سبھائیں اپنی انٹرنل بیٹھک ہوئی ہے اور اس کے بعد آج تلنگانہ میں اس ہننجے جی کیونکہ پردھان منطری نرین رمودی کی پچھلے ایک سبتہ ہمیں دو ریلیاں ہو گئیں ایک بھوپال میں مدھے پردیش کے بھوپال میں اور ایک مدھے پردیش کے شہڑول میں اور دونوں ریلیوں میں ایک ہی رٹ لگاتے ہوئے پردھان منطری نرین رمودی دکھائی دیئے اور اس شبد کا نام تھا گارنٹی اور دوسرا شبد جو کہتے ہوئے نظر آئے اس شبد کا نام تھا ویپکش ویپکش اور گارنٹی سے باہر پردھان منطری نکل نہیں پا رہے ہیں لیکن راہول گاندھی یہاں تیسری بات لاکر رکھ رہے ہیں بی ٹیم اب اگلی دفعہ دیکھتے ہیں کون کون بی ٹیم پر صفائی دینے آتا ہے لیکن ایک وہاں بی ٹیم تیار ہو رہی ہے مہار آشتر میں جہاں پہ شندے کی بی شب سینا سے نکل کر ایک بی ٹیم تیار ہو گئی ہے اور آج ایک نکل کر بی ٹیم جو ہم дискус کر رہے ہیں پر سپسن کی بات کریں پر سپسن میں تو یہ ہے کہ محار جو ہے ایک ماجبوط گڑ تھا محد چالیس سیڈ سے کم تو نہیں آئے گا مہ بی بی بہ ٹین میں یہ ہم دسکرس کرتے رہے اور جب بپکش کی رازدیت کی ایکتہ کی بات کرتے رہے تو مہاراست اس کے بعد بیہار اور تمیل ناڈو کی ہم بات کرتے رہے تو مہاراست کو دھوست کرنے کا کام کیا ہے اور ایک جو آپ نے کہا گارنٹی دینے کی بات تو گارنٹی تو یہ دی انہوں نے کہ جتنے پرشتشاری ہے وہ جائیں گے جیل میں تو وہ سب جو ہے سرکار میں آ گئے بیجے پی جیل کا مطلب موڈی جی کے کہنے کا نصار یہ ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ آ گیا وہ پویتر ہو گیا جو باہر ہے وہ برسٹ ہے لیکن جنتہ بھی ایک پرسپسن بناتی ہے اور جنتہ جب پرسپسن بناتی ہے تو لوگ تنتر میں سب سے مہترکن وہی ہو جاتا ہم چاہے جتنا ڈیویٹ کریں نیتہ جی جیدھر سے اُدھر چلے جائیں فائنلی جو ہے ستہ پکس کو باہر کرتا ہے کیا نیتہ باہر کرتے ہیں یا جنتہ باہر کرتے ہیں جنتہ کا بڑے امپورٹنٹ رول ہوتا ہے آپ جو ہے شرط ببار جی کہہ رہے ہیں کہ آپ کون ہمارے ساتھ بچا ہے دیکھتے ہیں پھر اپنی پارٹی کھڑی کریں گے یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہے لیکن فلحاغ دو ہزار چوبیس کو چناؤک کو لے کر کے جو مہاراست میں نریندر موڈی جی اور امیت ساہ جی کی جوڑی نے یا کہیے بیجے پی نے جو دعاو چلا ہے وہ ڈال میڈیا میں کہتا ہوں اس میں کیا چل رہا تھا تو وہ ہی چل رہا ہے کہ یہ ختم ہوا سب اور تب ترہ ترہ کی باتیں سرط ببار گئے چاچہ نے چاچہ کو بھٹیجے نے دیا دھوکھا اب لیکن یہ ایک بڑا جھٹکا تو ہے اسے تو انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن کیا دو ہزار چوبیس کے چناؤں میں یہ جو آئے ہیں ملکر کے لوگ اب ایک مہتپرد ہوتا ہے اب تک ہم یہی سوچتے رہے کہ سندھے جو آئے ہیں بیجے پی اوپر سب سے کمجور نہیں ہوئی اور یہ بات لگاتار ہم کرتے رہے اور دیکھتے بھی رہے اب جب سرط ببار جی کی پاڑک کے لے کے آئی ہے بیجے پی تو دننجججج آپ کی آواز بار بار کٹ رہی ہے بڑے کھو رہی ہے میں چاہوں گا کہ ایک بار ریکنیکٹ ہو جائیں تب تک میں آتا ہوں املندو جی کے پاس ایک منٹ جی ٹھیک ہے املندو جی کے پاس آتا ہوں املندو جی راہل گاندھی کی آندھی میں املندو جی راہل گاندھی کی آندھی جو دیرے دیرے بن رہی ہے آج ہو سکتا ہے کئی لوگوں کو یہ یہ عتی شوکتی لگے کئی لوگوں کو لگے کہ بڑھا چڑھا کے ہم لوگ راہل بھکتی میں بات کر رہے ہیں لیکن یہ ان لوگوں کے لیے آج نوٹ کر لیں آج دو جولائی اور ریکارڈڈ رہتا ہے دو جولائی دو ہزار تئیس کو یہ بات میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ آندھی ہے جو ابھی دکھائی کئیوں کو نہیں دے رہی ہے اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ تیلنگانہ میں جو آج کچھ ہوا یہ شروعات نہیں ہے شروعات مانیپور سے ہو چکی ہے جہاں بی جے پی کی مانیپور کی ادھیاکش اگر راہل گاندھی کی تاریف کر رہی ہو تو چھوٹی موٹی گھٹنا نہیں ہو سکتی ہے بی جے پی کی مانیپور کی ادھیاکش پردیش ادھیاکش راہل گاندھی کی تاریف کر رہی ہو تو چھوٹی موٹی گھٹنا نہیں ہے اور اگر راہل گاندھی کی تاریف وہاں سے ہو رہی ہے اور یہ کاروہ اگر بڑھ رہا ہے دھیرے دھیرے آپ دیکھ رہے ہیں اور تھوڑا اور بیک میں جائیے پیچھے جائیے تو پٹنا اپنے سپتر کے سامنے یعنی لالو پرساد یادب اسی منج پر ان کے بیٹے تجسوی یادب تھے لیکن وہ پورا کا پورا ان کا جو وقتب بھی تھا پریس کو سمبودھت کرتے ہوئے وہ کیندریت تھا راحل گاندھی پر اتنا ہی نہیں وہاں کے مکہ منتری بھی پورا کا پورا وقتب دیتے ہوئے اور کہے سیدھا اپنی بات کے بعد کی راحل جی آپ بولیے تو یعنی کہیں 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 راحل گاندھی ایک ٹریک پہ ہیں اور جو بی جے پی سمجھ رہی ہے اور بی جے پی راحل کو پیچھے لانے کی کوشش کر رہی ہے جس میں وہ اسفل ہو رہی ہے یہ مانا جائے کیا آملندو جی اور یہاں جو آج تیلنگانہ میں جو سیلاب تھا جن سیلاب تھا اس سے کتنوں کی نیند اڑنے والی ہے حرام ہونے والی ہے رات کی ہم آپ تو جگتے ہی ہیں ہمیشہ سے عادت ہی ہم لوگوں کی دو چار گھنٹہ سونے کی عادت ہے لیکن کتنے لوگ ہیں جو پریشان ہوں گے اس پر آپ کا نظریہ دیکھیں کہ اے ٹیم بھی پریشان ہوگی اور بی ٹیم بھی پریشان ہوگی اور دو ٹیم بھی پریشان ہوگی راحل گاندھی جو اصل میں کر رہے ہیں وہ اے او بی ٹیم میں جو کھیل کھیلتی ہیں تو راہل گاندھی اس پر بیچ کا پردہ ہٹا دے رہے ہیں کہ وہ یا کوئی پیچ کا پردہ نہیں رہے گا کھل کے کھلو اور اے کی پانے پر کھلو ایسا نہیں چلے گا کہ اے ٹیم بھی کھلے اور بی ٹیم بھی کھلے تو یہ جو سب سے بڑا کام راہل گاندھی کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے راجیب جی کہ یہ بہت بڑا کام ہے اور یہ کافی سفر پہلے سے اس پر کام ہونا چاہیے تھا اور اگر کافی سفر پہلے سے اس پر کام ہوا ہوتا تو آج دیش کی حصہ دوسری ہوتی راہل گاندھی جو چیز سمجھ رہے ہیں وہ کانگریس کے اور لوگ سے تھے وہ پہلے کو نہیں سمجھ پائے سوال اس بات کا ہے کہ جو چیز راہل گاندھی نے آج پکڑا ہے اسے پہلے لوگوں نے کیوں نہیں پکڑا اور راہل گاندھی اس پر کھلے طریقے سے کام کر رہے ہیں ایک دب بلکل صحیح طریقے سے ہم لوگ پہلے سے یہ لگاتا چرچہ کرتے رہے ہیں کہ بی آرس جو ہے یا ٹی آرس جو بھی ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ کانگریس کا کچھمندن نہیں ہوگا اور ہم لوگ کی بات جو ہے جیسا آپ نے کہا کہ ہم لوگ آج آج کہہ رہا تھا کہ راہل بختی ہے تو ہم لوگ تو بہت پہلے سے اس باتوں کہہ رہے تھے کہ تیلنگانہ میں کیسے بھی آج پکڑا ہے تو وہ بختی تو نہیں تھی اس سے بھی ہم لوگوں کا اس سے بھی اور آج بھی ہمارا ہے ہمارا ہے کہ جو آنڈی راہل گاندھی کی اٹھنے والی ہے تو یہ آنڈی اٹھنے سے پہلے کی جو شانتی اگلاجیب جی ہوتی ہے اسی طریقے کی شانتی اس سے میں دیش میں تھی خائی بڑھ رہی ہے تو نشت طور پر یہ جو پشمی بکشوب اٹھ رہا ہے یہ پشمی بکشوب جو ہے یہ آنڈی میں بدلے گا اور بھارتی جنتہ پاکی اس کو سمجھ چکی ہے چونکہ ان کے جو موسم نجھانک ہیں اور ان کے جو موسم نجھانکینڈر ہیں انہوں نے پتہ لگا لیا ہے کہ آنڈی کا برخنے والی ہے اور آنڈی سے پچنے کے لیے تیاریاں انہوں نے شروع کر رہی ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آنڈی سے پچنے کے لیے تیاریاں وہ کتنی کارگر ہوتی ہیں کتنی کارگر نہیں ہوتی ہیں اب یہ جو ہے وہ آنڈی سے پچنے کے تیاریوں پر نلبر کرے گا اور آنڈی کا بیگ کتنا ہوتا ہے اس پر نلبر کرے گا تو جس طریقے سے آج آپ ملت دیکھ رہے ہیں تیلنگانا میں جو جن سیلاب عمرہ ہے اور اسی طریقے سے جن سیلاب عمرہ کی بھارتی رو یادتا ہے کہ توران بھی تیلنگانا میں عمرہ کی بہترین رو یادتا ہے وہ کافی کم تھی تیلنگانا میں کافی کم اس سے بھی اور دوسی بات جو راجیب یہ خاص بات ہے کہ یہ خمم جہاں آج راہل گانڈی کی ریلی ہوئی ہے یہ کمونیسٹوں کے پروہاوالا شیطر ہے آپ کو یاد ہوگا کہ تب یو پی اے ون کی سرکار تھی اور آندھ پردیش اس سے میں بھی باجت نے ہوا تھا آندھ پردیش میں اس سے میں کومنیسٹ کی سرکار تھی اور مارکسواری کمونیسپارچی اور بھارتی کمونیسپارچی کا ایک بڑا بہا آندھورن ہوا تھا اور اس میں جو تھی پولیس نے گولی چلائی جس میں کئی کسانوں کی امنت کی ہوئی تھی یہ وہیں خممی علاقہ ہے تو وہاں اگر اس طریقے سے جوردست طریقے سے راہل گانڈی کی ریلی ہو رہی ہے تو یہ ایک ساپ سندیش بھی دیا جا رہا ہے جا رہا ہے میں کہنا چاہوں گا کہ اب تیلنگانہ سوچ کس نے اٹھ رہا ہے تو یہ جو تیلنگانہ سے آواز اٹھ رہی ہے اور جس طریقے سے تیلنگانہ کا کرناٹک سے لگا ہوا حصہ ہے اور جب کس نے کچلا ہو جا تھا خرناچک کیا ہوا حصہ ہے کہ ملکار جن کھڑ گے کہ شیٹر میں جو تھے رہا ہے اور اندھی میں وہاں بہا حاشن رہا تھا تو یعنی کہ جو تیلنگانہ سے لگا ہوا حصہ ہے وہاں جس طریقے سے تیلنگانہ کے لوگوں نے کام کیا اسی طریقے سے کچلا ہوا وتیلنگانہ کے لوگوں نے کام کریں گے اور تھوڑے دنوں پہلے ہی جو YSR کانگریس پارٹی کے لئے دیتا ہے اپنے جگن میں ہونڈے کی ان کی بہن جو شرمیلا ہے جو تیرنگانا میں اپنی پارٹی چلا رہی ہے وہ ٹھیکے شکمان سے جا کر کے پہنے دیوں میں ملی تھی تو یہ راستہ وہاں ایک طریقے سے ساپ ساپ ایک دم آوان کیا ہے کہ جو لوگ چھوڑ کے چلے گئے تھے اور ان کی آستہ آج بھی جو کانگریس سینیتیوں میں ہے تو ان کو لوٹ کے آنے کا سنا ہے مجھے رکھتا ہے کہ راجیب جی ہے تمام جگہوں پہ جہاں شیرتی شرطب جو تھے کانگریس سے نکل نکل کر گئے تھے اور جنہوں نے شیرتی دل اپنے بنائے اور کانگریس کو جہاں جس طریقے سے نقصان ہوا مجھے رکھتا ہے کہ وہاں سب جگہیں جو ہے ایک پنر بچار کی پرکریہ جو اب شروع ہونے والی ہے اور راہل گاندیا جس ساپ گوئی کے ساتھ بولے نشیط طور پہ یہ راہل گاندی کی ساپ گوئی جو ہے ہیں کہو دیش کے اندرے بڑا بطلاعو لانے والی ہے لوگ آچا اس کو کچھ بھی سمجھے لیکن تیلنگانا سے جو ہے تیلنگانا کی بات کر رہے ہیں کچھی ساتھی لکھ رہے ہیں سر رہیلی مت بولیے رہیلا بولیے یعنی تیلنگانا میں جو کچھ ہے جو سنامی ہے جو توپان ہے جو بھی کہہ لیں توپان تو وہاں تھا اور ایک بار پھر سے آنا چاہتا ہوں دھننجے جی آپ کے پاس دننجے جی جو کچھ مہاراشت میں ہو رہا ہے اور جہاں ایک جن سموہ کی بات آتی ہے جن بھاگیداری کی بات آتی ہے جنتہ کے ووٹوں کی بات آتی ہے تو پھر مہاراشت کو آپ کدھر جاتے ہوئے دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے ابھی اڑلی ہے جلدبازی ہے آج کی تاریخ میں یہ سوال آپ سے کر رہا ہوں لیکن مہتوپورن اس لیے ہے کیونکہ شرط پوار بھی کہہ رہے ہیں کہ میں جنتہ کے بیچ جاؤں گا پانچ لوگوں کے ساتھ ہم نے اپنی پارٹی کھڑی کی تھی ان سی پی اور مجھے یہ انبھو ہے کہ کیسے پارٹی کھڑی کی جاتی ہے اور دھیرے دھیرے کچھ ایسے ٹویٹس اور ایسے بیان بھی آ رہے ہیں لوگوں کے جو کہہ رہے ہیں کہ ہم شرط پوار کے ساتھ ہیں چلی ہے لیکن کون نیتہ کس کے ساتھ ہے یہ معنی نہیں رکھتا اور یہاں واشنگ مشین تو ایک بنی ہوئی ہے ہی جہاں سب دھلکے بلکل ساپ ہو کے آ جاتے ہیں اور پردان منطری نریندر مودی تو کہی چکے ہیں کہ جتنے بھرشت اچاری ہیں وہ جیل جائیں گے تو بھرشت اچاری تو جیل جائی رہے ہیں وہ بھی دکھائی دے ہی رہا ہے یہ آپ لوگ کہہ چکے ہیں اب یہاں سوال یہی ہے کہ کیا یہاں سے جو تیلنگانہ میں جو دکھائی دے رہا ہے کیا اس سے ہم آج جو گھٹنا کرم وہاں مہاراشترہ میں ہوا ہے اس کی تلنہ کچھ کر سکتے ہیں تلنہ نہ کریں تو اس کی سمکشہ کچھ کر سکتے ہیں اس کا وشلیشن کچھ تیلنگانہ سے لے کر کر سکتے ہیں باقی وشلیشن تو بہت ہو گئے لیکن ذرا تیلنگانہ سے جوڑنے کی کوشش کیجئے تیلنگانہ میں وہ دکھ رہا ہے وہ جنہتہ دکھ رہی ہے اور جنہتہ جس نیتہ کو سننا چاہتی ہے جس نیتہ کو ستہ میں لانا چاہتی ہے وہ دکھائی پڑ رہا ہے وہ درشت دکھ رہا ہے کہ چیزیں بدل رہی ہیں اب جو مہاراشتر کی بات کریں تو مہاراشتر میں سیبسینہ جب ٹوٹی سندے الگ ہوئے چالیس بیدھائی کو انکو لے کر کے تو پورے مہاراشتر میں آپ نے دیکھا لگا کہ سیبسینہ ختم ہو گئے اُدھاپ تھاکرے ختم ہو گئے لیکن جنہتہ سیبسینہ کے ساتھ کھڑی رہی سیبسینہ یعنی اُدھاپ اُدھاپ بھالا ساپ تھاکرے کے ساتھ جنہتہ کھڑی رہی اور یہ ڈر لگاتار بی جی پی کو رہا کہ اُدھاپ کے ساتھ جنہتہ ہے سندے جنہتہ نہیں لے کر کے آپ آئی سندے نے جو پارٹی ہے اس کے بھیدر جو توڑ پھوڑ نیتہ کے اسطر پہ تو کر دیا لیکن جنہتہ کے اسطر پہ نہیں ہوگا اب دیکھئے اس کا اثر دوسرا دیکھئے کہ نسی پی کو توڑا گیا ہے ساتھ کھڑے دکھائی پڑ گیا ہے کچھ سانسد بھی ساتھ کھڑے ہیں اور جو سرعت پوار ہیں ان کے بڑے لوگ ہیں لیکن جو مہاراشتہ کے جو مہتپورن اور نیتہ ہیں جیسے جیتیندر آہوان کا نام آتا ہے جیسے جینت پاٹل کا نام آتا ہے جو ابھی ایڈیکٹ ہے ان کے پارٹی کے اور بھی کئی سارے نیتہ آتے ہیں اور خود سرعت پوار ہیں اور سپریہ سولے ہیں سپریہ سولے ہیں مطلب سرعت پوار ساتھ ہیں اور سرعت پوار ہیں مطلب سرعت پوار جدھر کھڑے ہیں ابھی بھی جنتہ جو مہاراشتہ کی ہے ان سی پی کے جو بوٹر ہیں ان کے ساتھ ہیں اجیت پوار اتنے بیگر کیوں تھے کیا ہوا اور وہ مجھے تو وہی لگ رہا ہے کہ جو بار بار سب لوگ سمجھ بھی رہے اس بات کو جو 2014 کا ایک بھارشن جو ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا شاید میڈیا میں بڑا چرچہ میں ہے جب دیویندر پڑا بھی اس بھارشن دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کسی چائی ہوٹالا میں اجیت پوار جیل جائنگ چکی پیسنگ چکی پیسنگ چکی تو پیسنگ نہیں وہ پھر سے مکھ منتری بنا دیئے گئے اب ہو سکتا مکھ منتری باننے کے بعد وہاں لوگ منتری سا بیٹھ کے چکی پیستے ہوں گے جس جو آٹا بنتا ہوگا اس سے موہدی جی اور امیت سا پوریا اور سبجی کھاتے ہوگے تو بات دوسری ہے ان کے لیے چکی پیس رہے ہوگے منتری بانن کے لوگ تو ہو سکتا ہے لیکن جنتہ جو ہے اس بار چکی میں ان لوگوں کو پیس دے گی جو گوڑ تو ان سے لیتے ہیں لیکن وہ سکتا کا کھیل کھیلنے لگتے ہیں وہ چاہے برشچار کے بچنے کے لیے کریں یا جو لوگ جو ہے سکتا میں آنے کے لیے کریں لیکن بیجے پی سے بھی سوال کرے گی جنتہ اور وہ سوال جنتہ کر رہی ہے کہ یہ بتائیے کہ جن نیتاؤں کو آپ بھرشٹ پتا رہے ہوتے ہیں وہ نیتہ آپ کے یہاں منتری بن جاتے ہیں اور وہ مہان نیتہ ہو جاتے ہیں جیل تو کوئی جاتا نہیں ہے جیل میں تو وہی جاتے ہیں لوگ جو آپ کے خلاف کھڑے رہتے ہیں جو آپ سے ڈڑھتے نہیں ہیں اب سنجے راوت دیکھیں ادارن ہے ابھی ایک اور نواب ملک جیل میں بند ہے ایک اور منتری تھے جو باپس لوٹ کر کے آ گیا ہے جیل سے تو جیل میں وہی جا رہے ہیں جو ان کے ویروت میں تن کے کھڑے ہوتے ہیں جنتہ یہ دیکھ رہی ہے اور جنتہ کا پرسپسن جو ہے وہ تلنگانہ میں آپ دیکھ پا رہے ہیں اس کے پہلے کرناٹک میں دیکھا کہ کرناٹک میں کیا ہوا مودی جی نے چاہے بزرنگ والی کو لا دیا اپنا چہرہ لا دیا سب کو اپنی پارٹیکلوں کو نیچے کر دیا اور کہہ دیا کہ مجھے بوٹ دو لیکن کرناٹک کی جنتہ نے کسے بوٹ دیا اور ان کا تمام جو میڈیا کے جو ساتھی ہیں جو بھانڈ والا رول میں ہیں ان لوگوں نے کیا کہا تھا کرناٹک میں لیکن ہوا کیا اب یہ مدی پردیس میں کیا چل رہا ہے تو تلنگانہ مدی پردیس یہ سارے پردیس جو ہے وہ بی جے پی سے یا کہ یہ مودی امیت ساہ جی کے ادھنائک وادی ستہ سے پریشان ہے چونکہ فائنلی جو ہے جنتہ کو کیا ریلیف مل رہا ہے نیتاؤں کو تو ریلیف مل رہا ہے کہ ان کو گاڑیاں مل رہی ہے نئی منتری پد مل رہا ہے نیا ان کو جو ہے گھر نئے ملیں گے بنگلے نئے ملیں گے لیکن جنتہ کے حصے کیا آئے گا تو جنتہ یہ دیکھ رہی ہے اور مجھے لگتا ہے اب مودی اور شاہ جی کا نشانہ اگلا بیہار ہوگا اب دیکھنا ہے بیہار کیسے بچتا ہے یا بیہار میں کیا ہوتا ہے چونکہ یہ پریار تو کریں گے چونکہ یہ جو پرشپسن بنا ہے کہ بیپپسی ایک تا بن رہی ہے اور مودی جی کے خلاف لوگ کھڑے ہو رہے ہیں اس پر شپپسن کو مودی جی توڑنا جا رہا ہے لیکن یہ چکربیو کا پہلا حصہ ہے دوسرا حصہ جو بنتا ہے جہاں جنتہ کھڑی ہے جہاں کانگریس پارٹی راحل گاندی کے ساتھ کھڑی ہے اور جہاں جنتہ اور راحل گاندی کھڑے ہیں کیا وہ چکربیو ٹوٹ پائے گا تو وہ ایسا تو دکھائی نہیں پڑ رہا ہے اور مدھے پردیش بھی یہ بتائے گا کہ دیکھئے چکربیو جو آپ رہے ہیں اور چکربیو جو جنتہ رہتی ہے تو جنتہ کا چکربیو ہمیشہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے آپ کتنے بھی چکربیو رچو فائنلی چکربیو تو جنتہ ہی رہتے ہیں جنتہ جنار دن یعنی کرشن جنتہ ہی لوگ کنتر میں کرشن ہے وہی سبتہ کے رات کو لے کر کے گھومتی ہے کہ اس کو جانا کہاں ہے دھنانجے جنرہ چککی پیسنگ سن لیتے ہیں آپ کہہ رہے تھے کہ جنرہ سن لیتے ہیں ان کی جبانی سن لیتے ہیں یہ دوہزار انیس میں یا دوہزار چودہ آپ بول رہے ہیں لیکن دیکھ رہے ہیں راجنیتی میں کہا جاتا ہے کہ کوئی نہ دوست ہوتا ہے نہ دشمن ہوتا ہے اس کی بانگی دیکھ لیجئے سن لیجئے یہ چککی پیسنگ آپ نے سنا ہوگا شولے فلم میں یہ ڈائلوگ تھا لیکن وہ ڈائلوگ کہاں کہاں چلتا ہے اور کیسے ساتھ ہی ایک ساتھ ایک منج پہ آ جاتے ہیں سنیے ذرا پیسنگ تو آجیت دادا چککی پیسنگ اور ابھی آپ کہہ بھی رہے تھے دھنانجا جی دیکھئے سنیوگ سے وہ بائٹ آپ لوگوں کے لیے دھا رکھا ہوا آنا چاہتا ہوں مینو جی دھنانجا جی کچھ جوڑنا چاہ رہے جانتہ یہ سب سن رہی ہے جانتہ کان سے گائب نہیں ہے جانتہ کے پاس طاقت نہیں ہے اس طرح سے جس طرح سے نیتاؤں کے پاس پیسے ہیں نیتاؤں کے پاس سمسادن ہے لیکن جانتہ کے پاس کان ہے جانتہ کے پاس سمیدھان نے ایک موہر مارنے کا ایک بوٹ دینے کا عدھکار دیا ہے اور بوٹ پریورتن کر دیتا ہے بڑے بڑے سفتہ بیسوں کو بدل دیتا ہے تو بدلے کی جانتہ بلکل صحیح کیا رہے ہیں مینو جی جلدی سے آنا چاہتا ہوں آپ کے پاس بہت گھٹنا کرم بہت تیزی سے بدل رہا ہے اور شاید ہم دوہزار چوبیس تک ایسے ہی گھٹنا کرموں کے ساکشی رہیں گے اور ایسے ہی اپنے پروگرام کے ذریعے ہمارے تمام ساتھیوں تک ہم پہنچائیں گے ان تمام گھٹنا کرموں کو آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں جرہاں پھر سے میں جنتہ کے بیچ جانے والے نتاؤں سے کنیکٹ کرنا چاہتا ہوں ایک پریپارٹی ایک طرح کی ستھیتی یہاں راجنیتی میں دکھائی دے رہی ہے کہ دوسرے دلوں کے نتاؤں کو توڑ کر لے آؤ اور اپنی سرکار بنا لو کرناٹک میں ہم نے دیکھا ہم نے دیکھ لیا مدھے پردیش میں جہاں جوتی راجتی سندھیہ آج خود اپنے گھر میں نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ اس گھر کے رہے نہ اس گھر کے رہے ایک گھر تو آپ تیاغ کے چلے گئے تھے مطلب کانگریس پارٹی اس کے بعد آج بی جے پی میں حالت ایسی ہے کہ بی جے پی کے لوگ کہتے ہیں ان کے کاران ہم ہارنے جا رہے ہیں تو دیکھ لیجے نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے رہے اور کرناٹک میں ہم لوگوں نے دیکھ لیا ریزلٹ دیکھ لیا تیلنگانہ سے راحل گاندی ہنکار بھر رہے ہیں لیکن یہ پریوگ شالہ کے روپ میں آج کی تاریخ میں مہاراشتر ہے اور کیا مہاراشتر میں بھی وہی گتی ہونے جا رہی ہے ہوگی کیونکہ اگلے سال چناؤ ہے سال بھر بعد مہاراشتر میں بھی چناؤ ہوگا ویدان سبحہ کا چناؤ دو سو اٹھاسی سیٹیں اس کے لئے چناؤ بھی ہے جب لوگ سبحہ کا چناؤ ہو جائے گا اس کے بعد تو کیا یہاں سے ہم راجنیتی کی ایک دوسری دھارہ دیکھیں گے جس راجنیتی کی دھارہ کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں راحل گاندھی جہاں جن سمرتن ہے اور یہ بات راجنیتاؤں کو بھی سمجھنا ہوگا آج نہ کل کی آپ کی سرکار آپ ایسے توڑ کے آپ ایسے دھمکا کے ڈرا کے واشنگ مشین میں ڈال کے یا ای ڈی بھیج کر کے سی بی آئی بھیج کے آئی ٹی ریڈ کروا کر کے اپنی سرکار چلا تو بنا تو لیں گے لیکن جنتہ سب دیکھ رہی ہے اور اگلی دفعہ جب آپ آوگے تو آپ کو دھول چٹائے گی کیا یہ پیغام وہاں تک جانا چاہیے مینو جی جو لوگ آج ایسا کر رہے ہیں دیکھیں راجیب جی پیغام تو جرور پہنچے گا اس کا اور کرناٹک کا بہت بڑا حصہ مہاراست سے لگتا ہے ان میں اکثر سیما ویواد بھی ابھی تک جاری ہے اتنے سال ہو گئے پنار گٹھن ہوئے ہوئے بھی لیکن اس کے بعد بھی وہاں جاری ہے دیکھیں اس میں سب سے بڑی بات تو کانگریس کے لیے ایک پوزیٹیو سندیش یہ ہے اس مہاراست کے سارے پرکرن میں کہ کانگریس جو تیسرے نمبر کا ویپکشی دل تھا وہاں میں تو کانگریس جو ہے پیتالی سیٹ کے ساتھ پہلے نمبر کا ویپکشی دل بن گیا ہے وہاں شیف سینا میں بھی بھاجان ہو گیا وہاں ایک قصہ سرکار کے ساتھ ہے باقی کے کچھ منسکیول نمبر ہے ایسی ابھی شرط پوار کے ساتھ ہوا ہے جو ان سی پی کے ساتھ ہوا ہے اس میں دوسری بات یہ ہے جو مہتوپون ہے کہ دیکھیں شنڈے جو ہے جو بھاجپا کے لئے ان کو اب یوز اینڈ تھرو کیا جائے گا بھاجپا نے ان کو یوز کر کے دیکھا گوہارٹی موڈل لائے وہ لوگ لیکن گوہارٹی موڈل پوری درہ فیل ہو گیا کیونکہ دیکھیا آج آپ نو منتریوں نے شپت لے لی ایک ساتھ نسی پی کے جو گھوٹ آیا ہے اس نے ایک ساتھ لے لی شپت اور جو شنڈے کے جو نیتا تھے جو چالیس سے اوپر نیتا ایک ساتھ آئے تھے وہ تو اسی امید میں آئے تھے کہ ہم پتہ نہیں کتنے سارے لوگ ان میں سے منتری بنیں گے تو وہ کب سے گوہار لگا رہے ہیں ان کو نئی ترسایا جا رہا ہے نئی منتری پت دیا جا رہا ہے تو وہاں انتجام ہو گیا ہے ابھی یہ جو اجید پوار کا گھوٹ آیا ہے اس کی وجہ سے انتجام کر لیا ہے انہوں نے اور آپ دیویل کی کاؤٹ یہ شنڈے کو کک آؤٹ کریں گے خبریں ایسی بھی ہیں کہ ان کو سینٹر میں منسٹر بنایا جا رہا ہے شنڈے کو اگر شنڈے سینٹر میں منسٹر بن گئے تو مہراش کی رانی تھی ختم کیا رہ گیا شنڈے کا پھر مہراش میں اسی طرح پرفل پٹیل کی بھی خبر ہے کہ ان کو بھی سینٹر میں منسٹر بنایا جائے گا دیکھیں ویسے یہ جو گھٹنا اگر دیکھی جائے تو یہ چھوٹی گھٹنا نہیں ہے شرط پاوار کے لیے شرط پاوار دیکھیں ایک بار دھوکہ کھا سکتے ہیں اجید پاوار نے جب ارلی مارننگ شبت لی لیکن دوبارہ پھر دھوکہ کھا جائے یہ بات مجھے جرہ گلے نہیں اترتی ہے میرے اپنا پرسنل بیو ایسا ہے کہ یہ اچھا اور پھر آپ کہہ رہے تھے کہ پچھلی بار تو گوگلی فیکی تھی تو دوسری بار کیا ہوا ہے یہ گوگلی فیکی ہے یا کیا کیا ہے اگر شرط پاوار نے گوگلی فیکی ہے تو بڑی اچھی بات ہے اس دیش کے لیے بھی اس دیش کے بھویشے میں بھی اچھا پیگام آئے گا لیکن مجھے ایسا لگتا نہیں ہے کیونکہ شرط پاوار نے جو ابھی دیکھیں شرط پاوار خود عمر کے اتار پہ ہیں اور بہت عمر اوپر ان کے بیمار بھی ہیں اور جو سپریے شلے شلے جو ایسی لیڈر وہ اتنا جیادا پرامام نہیں دیکھا پائی ہیں پارٹی کے اوکر کیونکہ اپنے کیونکہ پتا کی وہ وارث ہے اس لیے ٹھیک ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ جو عجید پاوار کے ساتھ گئے ہیں اس میں بہت بڑے بڑے قدداؤر نے تا جو رائٹ ہے ہے رائٹ لیفت شرط پاوار جو بات کر رہے ہیں کہ ہم دوبارہ ریوائیو کر لیں گے پارٹی کو مجھے ایسا لگتا نہیں ہے بہتر ہوگا کہ شرط پاوار خود نہ جائے اپنی بیٹی کے ساتھ ncp قبیل congress میں کر دے بھوششے بھی بچا رہے گا اور کیونکہ بھوششے اجوال ہے تو بھائیہ جو بھاگ رہا ہے اس کے اگاڑی بھاگ نہ شروع کر دو بھاگ تے اگاڑی ٹھہرتے کے پیچھاڑی تو وہ جیادہ رہے گا اور مجھے لگتا ہے نکٹ بھوششے میں دیکھیں ایمیجیئیٹ تو نہیں ہوگا یہ سب کھٹنا گرام مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ کانگریس کے دنمان راہو گانڈی کی کہ خالی تیلنگانہ کے لوگ آجائیں واپس جو چھوڑ کے گئے پارٹی بھائی یہ تو کال سب کے لیے ہے تو دور بھی نہیں تیلنگانہ سے مہاراست کی سمائی بھی لگتی ہے کچھ علاقے میں تو وہاں سے کال ہو سکتا ہے شرط پوار کے لیے بھی ہو اور اگر یہ ہے ہے تو اچھی بات ہے لیکن یہ کہ سپریم کوٹ کی اس میں مانوں کی انہوں نے جو ڈھولمل فیصلہ دیا تھا یہ ویدھائی وں کے بارے میں شیف سینہ کے یہ اس کے نتیجے میں جو یہ بڑی احمد رشا اس کی عجد پوار گروپ کی یا جیسے بھی اس کا جس نے بھی یہ کیا ہے تو کوئی کوئی میں بھی گار سکتا اس پیکر آپ کا ہے اور کوٹ کچھ بگاڑ نہیں سکتا تو مر جی جہاں مر جی دیکھ دوا پرات وہیں بیٹائی ساری رات کر کے اور پھر آجاؤ وہاں سے کھا کے دعوت کھا کے پھر واپس آجاؤ جب آپ کا پیٹ بھر جائے تو یہ غلط راج نیتی سکھایے جیسے کرناتک کی جنتا نے سکھایا سبک ایسے مہاراش کی جنتا بھی سکھائے گی ان کو سبک یہ جو اپنے جو گھٹ گیا ہے اس میں چاہی شندے گھٹ ہو اور جائے یہ عجید پوار کا گھٹ ہو یا جو بھی ہیں اس میں میں تو مانگتی ہوں شرط پوار کا ہی مانگتی کسی کے دباؤ میں کسی کہنے سے یہ اپنین نہیں دی رہی ہو یہ میری اپنی بہت بڑی بات آپ آخری لائن جو کہہ رہی ہیں شرط پوار کا ایسے بھی شرط پوار کا نام اگر لیتے ہیں تو ایسے ہی چاروں طرف سے راجنیتی 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 سیاست 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 وہی دکھائی دیتا وہی سنائی دیتا ہے تو کیا یہاں بھی کوئی سیاست داؤں پیچ ہے آنے وقت بتائے گا لیکن آج جو کچھ ہے سامنے وہ ہم آپ تک رکھ رہے ہیں اور سامنے یہی ہے کہ شرط پوار کے بھتیجے نے ان سے جو آواز لگا رہے ہیں اور جو آپ کہہ رہے ہیں مینو جی جی اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہیں اور پروفیسر اکھل سوامی جی آپ کے پاس آتا ہوں سوامی جی کیا جو راہل گاندھی سندیش دے رہے ہیں کہ جو بھی آنا چاہے ہماری وچار دھارہ سیکلر چھوی والے نیتا اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ شرط پوار سے ایک لڑ چھوی والے نہیں ہے وہ کیا یہ پیغام ان کے لیے بھی ہے کہ آنا چاہے تو آپ بھی آجائیے کبھی ممتہ ونر جی کہہ رہے تھیں کانگریس میں کانگریس کا کڑلو ٹی ایم سی میں زیادہ پرانی بات نہیں ہے بھارت جوڑو یاترہ شروع کرنے سے پہلے کی بات ہے اور اب بھارت جوڑو یاترہ کے بعد سے پریشتی دیکھے کیسے بدل رہی ہیں یہ چکر جو ہے وہ بدل رہا ہے اور بدلتے ہوئے چکر میں راحل گاندھی یہ پیغام بھیج رہے ہیں کہ جن کو آنا ہے آج آو یہ پیغام کتنی دور تک بھیجا گیا ہے جن اس کی سمکشہ کرنا چاہتا ہوں پروفیسر اکھل سوامی جی دیکھیں راجی جی اگر آپ دیکھیں ہمارے پورا تن کال سے ہمیشہ سے جب بھی کوئی ید ہوا ہے اس میں جیت کس کی ہوئی ہے ست بھرطی ہو رہی آپ دیکھیں بھگوان شری رام کے ساتھ بہنر سے نہ تھی اور راون کے جو بھگوان شری کرشن تھے وہ دھرم اور ست کے پرتیخ تھے دھرم کے پرتیخ کیوں تھے کیونکہ انہوں نے ناری کی اسمیتہ کے لیے لڑائی لڑی تھی کیونکہ انہوں نے ادھرم کے ناش کے لیے لڑائی لڑی تھی میں کوئی عتی شوکتی نہیں کر رہا ہوں اسے ساتھ مہینے پہلے تک راہول گاندی کو نیتہ ہی ماننے کو تیار نہیں تھے اس کا قارن یہ ہے کہ اس مانی پور میں جہاں پہ کسی کو بھی گھیر لیتی ہے راہول گاندی کو پیار سے گھیرتی ہے تیلنگ میں جنس پرکار سے وہاں پہ ریسیپشن مل رہا راہول گاندی کو اور جنس پرکار کی میٹنگ آپ دکھا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دھرم جاتی سے اوپر اٹھ راہول گاندی کو سمرت مل رہا ہے جو کناٹکہ میں ملا اور ہمار پردیش میں ملا جو مینو جی نے کہا میں میری بہت جی سیمت نہیں ہوں اس جو راہول گاندی کا ابھیود ہے اس سے نہ کیول بی جی پی بلکی اپوزیشن کے بھی بہت سارے نیتا پریشان ہیں یہ عجید پوار کو بھی دکھ رہا تھا کہ جو مہتوا کانکشا تھی اور جو یہ ایسے لوگ تھے جو چھترپ تھے جو سبستے تھے آگے آنے والا سمین کا ہوگا ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ایسے بندو بن رہے ہیں جس کو کی جنتہ پسند کر رہی جنتہ پیار کر رہی جو دھننجے جی نے کہا واسوکتہ میں دیکھئے آج تک کے الیکشن میں آپ نے اتنی بڑی اُلڈ تھیر دیکھ دیکھ اپنے 77 میں دیکھا ہمارے دیش کے لوگتانتر کو سب سے بڑا لوگتانتر اس لئے مانا جاتا ہے کہ ہمارے دیش کا جو بھوک آدمی ہے جو گریب آدمی ہے وہ بھی لوگتانتر روپ سے بہت بدیمان اور بہت سمجھ دار اور وہ بار بار اپنے متوں کو پریورتی کرتا جس وقت میں میں نے پہلے اپنے وارتہ میں آپ سے کہا تھا جس چھتر سے میں آتا ہوں آج میں وہاں گیا تھا میں نے بہت ہزاروں لوگوں سے بات کی سیکھڑوں لوگوں سے بات کی اتنی بھینکر ہوا ہے بی جی پی کے اگیسٹ کی اتر پردیش میں بھی آپ آشا نہیں کر سکتے کہ وہاں بھی بی جی پی کو سیٹے نکالنا مشکل ہو جائے گا کیونکہ آج کی تاریخ میں دھرم جو ہے جو ست ہے جو ناری کی اسمیتہ ہے جو پہلوانوں کی اسمیتہ ہے جو منی پور کے لوگوں کی اسمیتہ ہے وہ راہل گیاندھی کے ساتھ جڑ گئی ہے ایوال ستہ کے لیے اپنا ستھان بدل رہے ہیں یہ راج نیتی پریویش سے ادرش ہو جائیں گے جتنی اگر مجھے میں کوئی پترکار تو نہیں ہوں لیکن جو مجھے سمجھ ہے سٹیٹیجک منیجمنٹ کی جو میں جمیتہ فیڈ بیک لیتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اور ستھ اور دھرم کے ساتھ جو ہو جیتے گا اور جو استھ کے ساتھ جائے گا وہ نشت ہو جائے جی یہ تو صحیح بات ہے جو ستھ کے ساتھ رہے گا وہ ہی اسی کی جیت ہوگی آخر میں ستھ کی جیت ہوتی یہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آنا پیغام راہل گاندھی نے مہاراشتر کو بھی دیا ہے کیا آگے کی رنیتی جو اب شرط پوار کی رنیتی ہوگی خاص کر کیونکہ شرط پوار ایک مجھے ہوئے کھلاڑی ہیں سیاسی کھلاڑی ہیں اور ان کی رنیتی میں کہیں نہ کہیں اب کانگریس اردگرد دکھائی دے گا جب بھیڑ امڑی ہے زبردست وہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں ہمارے جو سموادات وہاں سے جو باتیں بتا رہے ہیں زبردست ہے پرشان ٹنڈن جی اس حساب سے بھی سمجھ چاہتا ہوں کیا یہ نیند حرام ہو گئی ہے ستہ پکش بی جی پی کا ایک ہی ایم ایل ہے تلنگانہ ہمیں اور جو بی آر ایس کے ٹی آر ایس وہ گئے تھے کوئی کئی سو گاڑیوں کا کافی لے کے مہاراست میں اور ان کے پیٹ پیچھے وہاں پہ یہ ہو رہا ہے اور مہاراست میں اب جس کو کہتے لیے کہ کھیتی گوڑ دیا گیا ہے اب وہاں پہ کیا راج نیتی ہوگی اتنا کنفیوزن ہے دو ان سی پی دو شیوشینا ہے تو کون سی شیوشینا کیا ہے ملہب وہ بڑا عجیب سا وہاں پہ وہ ہوگا لیکن جو سبق سیکھنے والا ہے پوار صاحب کے ریگی کیونکہ میں پوار صاحب کی راج نیتی رمبے سمیح سے دیکھی ہے پوار صاحب نے کام نہیں کیا ہے کی مول صدحانتوں سے کبھی سمجھواتا نہیں کیا وہ گوگلی بھیکتے ہیں یہ ان کی عادت ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی تین تکڑام کوئی کنفیوزنگ سگنل یہ ضرور کرتے ہیں وہ لیکن مول روپ سے ایک جو سمجھان ایک سیکولر گاندھی واد اس کے اردگرد ہی ان کی راج نیتی رہی ہے اس میں کبھی انہوں نے کمپرمائز نہیں کیا یعنی وہ کانگریس سے باہر گئے بھی جب اولک پارٹی بنائی تو ایک بار بھی انہوں نے BJP کے ساتھ عووچار روپ سے سمجھوات نہیں کیا ان کے پاس باقی پارٹیوں نے کیا پوار سامنے نہیں کیا اور جس سونیا گاندھی کا ویدیشی مول کا ایشو اٹھا کے گئے انہیں کی پارٹی سے سمجھوات کیا اور UPA میں شامل ہوئے تو یہ راج نیتی ساتھ پوار کی رہی ہے دان تک اب ان کو سوچ رہا ہے دیکھئے اور پوار کی بات نہیں کر رہا ہوں میں تمام پولٹیکل پارٹیز کی میسج ہے جو راحل گاندھی دے رہے کی آپ کو ابھی تک راحل گاندھی کی آلوش کیا ہوتی تھی پریکٹیکل پولٹیکس نہیں کرتے آج اگر کانگریس بچ پا رہی ہے اور کانگریس آگے بڑھ پا رہی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ بی جے پی کو صرف پولٹیکل لڑائی یا شکست دینے کے موڑ میں نہیں ہے وہ بی جے بی خلاف وی چار لڑائی لڑ رہی ہے راہل گاندھی کی کانگریس وی چار چنوٹی دے رہی ہے آر ایس بی جے پی کو صرف راج نیتی گنا بھاگ سے نہیں کر رہے ہو کام یہ بات باقی لوگ کو سمجھ لی چاہیے پوار صاحب راج دی گنا بھاگ بہت بڑھی کرتے ہیں لیکن اگر انہوں نے اپنے پارٹی میں وی چار بھی سما بیش کیا ہوتا وی چار کا بھی تو اسے کیا ہوتا راج جی کی نیتا گئے بھی جو جاتی آج کانگریز کا جو ورکر ہے وہ راہول گاندی سے کنیکٹ ہے بیش کے نیتا بھلا ہی نہ ہو کل کو یہ بیش کے نیتا کھوٹ کے جاتے بھی ہیں تو ان کے پیچھے کار کرتا نہیں ہوگا جند بات کرنے والا جھنڈا لے کے چلنے والا کوئی نہیں ہوگا کیونکہ ویچاری کنیکٹ راہول گاندی نے پارٹی سے بنا لیا پوار صاحب نے بھی اکر یہی ویچاری کنیکٹ بنایا ہوتا تو عجید پوار چلے گئے لیکن ان کی دری نیچے سکھے 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 جاتی اور ابھی بھی میں مانتا ہوں کہ وہ پارٹس کی پولٹکس میں وہ شمش نہ ہے کیونکہ ایک ناش شندے irrelevant ہو گئے چالیس میمبر ہیں ایک ناش شندے کے اور عجید پوار بھی کلیم کر رہے چالیس اکیس میمبر باقی ہیں جو ان ہیں اور بی جی پی کے پاس 105 تو شندے کے بغیر بھی سرکار مجورٹی میں ہے اگر وہ چالیس کی بات صحیح ہے تو شندے مہاراست کی پولٹکس میں irrelevant ہو گئے وہ ایک ایسا کمزور انجن آگے پٹری پر ہے جس کے پیچھے دو بہت بڑے ہارس پاور کے انجن ہیں اور کسی بھی دن وہ پٹری سے اتر جائیں گے اور میں دیکھ رہا ہو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پکچر باقی ہے وہ پکچر باقی مجھے دکھائی دے رہی ہے وہ یہ دکھائی دے رہی ہے کہ بہت جلد وہاں پہ ڈیوین بھٹ نویز جو ہے وہ مکہ منتری دیکھا جائے گا آپ شندے صاحب کے میں رہے کہیں اور رہے تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے ایڈوانٹیج میں جو ہے وہ شیوش شینا ہے کیوں ان کی پارٹی جو توڑ کے گیا وہ irrelevant ہو گیا چناؤ سے پہلے irrelevant ہو گیا تو یہ ہونے بات آپ کہ رہے ہیں پکچر کیوں باقی ہے کیوں ہم لکھ رہے ہیں مہاراش میں پکچر باقی اس لیے کیونکہ اب شندے گھٹ کی جو شیو سینا ہے وہ irrelevant ہے ہمارے ساتھ دھننجے کمار جی بھی جڑ گئے ہیں دھنجے جی آپ سے بھی سمجھنا چاہوں گا آپ سن عجید پوار تو 145 سیٹیں چاہیے سرکار بنانے کے لیے اور اس سے زیادہ سیٹیں فرنویس صاحب اور عجید پوار اور انے کو ملا کے ہو جا رہی ہیں تو شیو سینا کی ضرورت کیا دیکھئے شیو سینا اسی لیے عجید پوار کو لائے گیا ہے اور کیا اس خیل میں کہیں شرد پوار جی بھی شامل ہے دھنجے جی آپ سے بہتر کون بتا سکتا دیکھئے سرد پوار جس طرح کے پولٹیس ین ہے وہ ہار میں بھی اور جی دونوں بھی اپنی راز دیت کر لیتے سرد پوار کی بڑی خاصیت ہے دونوں طرف آپ کدھر بھی رکھئے دائیں بھی ان کی باری ہے ان کی بازی ہے بھائیں بھی ان کی بازی سرد پوار اس طور پہ جانے جاتے وہ کبھی ہارتے نہیں اب بات آئی بڑا صحیح بول رہے تھے پرشان بھائی کہ اس میں سب سے زیادہ فائدہ تو سب سے نہ کو ہے اُتھر ڈھاکرے کو ہے جب جاہر ہے سائیڈ لائن کیے جائیں گے اس کا فائدہ ملے گا اور اس کی وجہ مجھے ایک آؤ دکھائی پڑ رہا ہے اگر possible ہے سمب ہے مجھے لگ رہا ہے 16 بیدھائک جو بیدھان سبھا دھکچ کے دورہ آئیو کے قرار دیے جانے ہیں 16 بیدھائک جو ہے وہ سائید یہ ہوں جس میں سندھے بھی شامل ہیں ایسی پریشتے میں پریاس کیا جائے گا چہرہ ساتھ کرنے کا ہو سکتا اس میں سے کچھ لوگوں کو بند کر دیا جیل میں دیکھئے ہم نے برشتتاریوں کو بند کر دیا اس بھی ہو سکتا ہے بیجے پی کی راز دیت ہے وہ کسی لیول پہ جا سکتی ہے کوئی کونہ ان سے چھوٹا ہوا نہیں ہے یہ نہیں کس سکتی گندگی بھلا پاٹ ہے ایدھر نہیں جانا ہے ایدھر مندر بھلا پاٹ ہے ایدھر نہیں جانا ہے وہ ہر طرف جاتے ہر طرف جا سکتے وہ مندر بھی جا سکتے ہیں جاندگی بھی جا سکتے تو ویسے بھی مجھے لگ رہا ہے کہ کنارے تو کیے ہی جائیں گے لیکن یہ بھی ہو سکتا کہ برشتتار کے نام پر کچھلوں کو بند کر لیکن ساری کوائیر مجھے لگتا ہے کہ دوہزار چووویس میں مہاراشت میں جس طرح کستی ہے ابھی میں دیکھ پا رہا ہوں کہ وہاں نسی پی کے دفتروں میں تھوڑے جھگڑے شروع ہو گئے اور ان کے پوٹو ہٹانے گئے جہاں پہ جو اوٹھ لینے والے نیتا ہے ان کے پوٹو تو یہ لڑائی چلے گئی اور بچا رہے گا لیکن اس بیچ ایک جو سبق کے طور پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کونگرس پارٹی کے لیے مجبوطی سے کونگرس کو خود کو مجبوط کرنا ہے جس طرح سے راہل گاندی کی تلنگانا کی ریلی ہے جس طرح سے جو ہے وہ کوشش کر رہے پورے ساؤت میں پورے دکشن بھارت میں اور جس طرح سے مدھ پردیس میں چل رہا ہے جس طرح سے رادستان میں پریاست چل رہا ہے جس طرح سے باقی پردیس میں پریاست چل رہا ہے اس سے مجبوط ہوگی اور یہ مجبوطی جو ہے جنتہ کے سامنے یہ پرسپس گڑھنے میں کامیاب ہوگی مجبوطی کہ موڈی جی کو ہٹایا جا سکتا ہے موڈی جی کا بکلپ ہے یہ اگر کہتے رہے 2019 میں لوگ کہ موڈی نہیں تو کون اب جو راہل گاندھی جو دکھائی پڑ رہا اور جس طرح سے لالوی آدم نے کہا ہے ہم بارات بن کے چلنے کو تیار ہیں بارات بن کو چلنے کو تیار ہیں تو شاید کونگرنس پارٹی بیپکس کے سامنے دولے کے طور پر ہوگی اور باقی بیپکس کے جو لوگ ہیں جو چھوٹے دل ہیں یا جو راج راج میں جو بیپکس کے دل ہیں وہ سا سا کھڑے ہوں گے اور محول بنے گا اور جو جنت کا perception ہے کہ ہٹ آیا جائے ان کو ساتھ وہ مجبوط ہوگا اور راحل گاندھی یہاں مجبوطی کے ساتھ نظر بھی آ رہے ہیں اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ راحل گاندھی جس حساب سے آگے بڑھ رہے ہیں وہ صاف دکھائی دے ایک بار آنا صرف کانگریس کی راجنیتی بلکہ اب بپکش کی راجنیتی بھی نظر آ رہی ہے کیونکہ آپ دیکھئے نتیش کمار راحل گاندھی کی طرف دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ لالو پرساد عادب راحل گاندھی کی طرف دیکھ رہے ہیں اور شرط پوار کو دیکھا جائے تو وہ بھی راحل گاندھی کی طرف دیکھ نظر آ رہے ہیں کانگریس پارٹی تو ہے ہی اور ایسے دوسرے دلوں کے نیتہ بھی کیا اور یہاں پر ایک دوسری اور بھی بات ہے جو امپورٹنٹ ہے جس پر چرچہ ہونی چاہیے وہ یہ کی امیت شاہ جی راحل گاندھی بنام نریندر موڈی کرنا چاہتے ہیں اور اسی لیے وہ بار بار تین جگہ سے جمہ کشمیر میں بیہار کے لکھی سرائے میں اور اس کے بعد رازستان میں تین جگہ ہو یہ بات جنتہ کے بیچ رکھ کر کے اور ایک سروی اکشن کروا چکے ہیں کہ آپ کس کو پردھان منتری دیکھنا چاہتے ہیں نریندر موڈی جی کو پھر سے یا راہل گاندھی کو یہ سروی کر رہے ہیں ہر سبھا میں یہ سروی سے بی جے پی کو کیا فائدہ ہے یہاں راہل گاندھی کا نام سامنے لینے سے کیا فائدہ ہے کیا راہل گاندھی کا نام دو ہزار انیس والے راہل گاندھی یہ آپ کا نظریہ سمجھ نا چاہتا ہوں جی آپ نے دیکھ امیت شاہ جی نے کرنا ٹیک میں کیا کیا تھا یاد ہے نا جو نندینی والا جو بیواد تھا انہی کا کھڑا کیا ہوا تھا اور کانگریس کیسے اس کو کرنا ٹیک اسمیتہ سے جوڑ کے گجرات اسمیتہ کی خلاف باتوں کو رکھ کے کی کیا روپ کانگریس نے اس مددے کو اٹھا یا تو ہم نے اس سمیں بھی کئی جگہ کہی تھی یہ بات لیکن مجھے بہت گمگیرتہ سے نہیں لی گئی جب میں نے کہا کہ پارٹی میں کھے جانے سے بھی فائدہ نہیں ملے گا یہ ہے سروے کا واسطہ پرنی تو چیزیں بدل گئی ہیں اب راہول پہلے کہا جاتا کہ راہول گاندھی پاپو ہیں ان کیا ہم کو کمزور چاہیے اس لئے راہول گاندھی کو سامنے رکھ رہے ہیں لیکن اب بڑل گئی اب رکھی راہول گاندھی مقابلہ ہو اور ہوگا اور یہ کام امیت شاہ کر رہے ہیں اگر کانگریس کے نیتا کرتے تو شاید الگ بات ہوتی اس کی وہ اہمیت نہیں ہوتی لیکن یہ کام امیت شاہ کر رہے ہیں تو بہت بڑی کر رہے ہیں کانگریس کے لیے اور BJP کے لیے وہی کر پوچھا اب دوسری بات تھوڑا سا مہاراشتری کی اور لڑتے ہیں مہاراشتری میں دیکھئے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ شرط پوار نہیں یہ گیم ہوگا شرط پوار نہیں ایسا کیا ہوگا دیکھ یہ لگ بگ ری ورس ہے جیسے راہول گاندھی کو پوپو بول دیا جائے اور ان کو ان کی پرتبہ کو چھوٹا کر کے دیکھا جائے اسی طریقے سے شرط پوار کو پوپو کا اکسٹریم میں ان کو چانا کے اور ادھر ادھر بول کے ان کے ہی خلاف میں بات بولی جائے یہ شرط پوار کی تاریف نہیں ہو رہی ہے کہ شرط پوار نہیں ایسا کر دیا ہو گا شرط پوار کے جق کو سہلا یا جا رہا ہے شرط پوار نے ساپ ساپ کہا ہے کہ جنتا جو ہے ہم کو پرپول پٹیل دھوکھا دیا ساپ ساپ کہا ہے پہلے کہہ رہے تے پرپول پٹیل کو منتری بنایا جا سکتا اسی پینل میں بات ہو رہی تھی میں بھول رہا ہوں پرپول پٹیل منتری کے روپ میں جانے جاتی ہے اور جو تیرادیت سندھیا ہیں منتری دیکھ کنیکشن جو تیرادیت سندھیا مدی پردیش میں کیا برا حال ہے ان کی تو ان کے بتاؤگ کو ٹکٹ تو نہیں ہی دیے جائیں گے اب مانتری پد بھی واپس ہو گا اب وہ ادھر ایم پی کا چناؤ میں ان کی ضرورت ختم اور ان کا منتری پد گیا تو کاؤ آئے گا یہ دوسرے پرپول پٹیل والے جو ہیں تو یہ پورا گیم سیٹ ہے اس طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی کی جو پالیسی ہے اپنے ہی ساتھ کے لوگوں کو کمزور کرنا توڑ کرنا اور استعمال کرنا اور استعمال کر کے پھینک دینا ہم تھوڑی دیر پہلے سن رہے ہیں اسی چرچہ میں کہ دیویندر پڑنویس کا قد بڑھ گیا یا وہ دی جی پی مکھی منتری ہونے والے ہیں جب ہونے والے ہیں تب ہونے والے آگے ہیں جو کبھی مکھی منتری ہوتے تھے وہ مکھی منتری ہو گئے اور مکھی منتری ہی نہیں ڈی شیو کمار نہیں بن پائے ڈی شیو کمار نے کہا تھا ڈی 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 دو اس کو چونکہ دے دو اب تو چناؤ میں جانے کا وقت آ رہے لوگ سب چناؤ ہے سب سے پہلے مومبئی کا چناؤ ہے اور چناؤ پھیس کرنے کی طاقت تو ایک نت شندے میں ہے ہی نہیں وہ تو اپنے بیٹے کا بھی چناؤ جیت جائے تو بہت بڑی بات ہوگی اور جس طریقے سے مہار شرط پوار جنتہ کے بیچ کنیکٹ کر رہے تھے جتنی بڑی بڑی جھوٹ رہی تھی اب حالان کی پھر پریش ہوگی چونکہ سب مہی کرن بدلتے ہیں تو چیزوں کو ثابت کرنا پڑتا ہے تو شرط پوار جی نے کوئی بہانہ نہیں بنایا ہے انہوں نے کہا کہ ہم پارٹی پھر سے کھڑی کریں یعنی انہوں نے مانا ہے کہ لوگ ان کے ساتھ چھوڑ کر گئے ہیں یہ شرط پوار تھے تب نہیں مانا تھا انہوں نے جب رات کی اندھیرے میں شفت ڈلائی گئی تھی عجید پوار کو سارے لوگ دعویٰ کیا گیا تھا لیکن شرط پوار نے کچھ گھنٹوں میں کچھ گھنٹوں میں ایک ایک بیدائی کو اپنے ساتھ جوڑ دیا اور عجید پوار اکیلے رہ گئے تب انہوں نے نہیں کہا جو ہے نسی پی یونیٹ جو رو رہی تھی زیادہ دن نہیں ہوا ہے اور آج ایسا نہیں ہے کہ جن بھاونہ بدل جائیں گے ایک چھوٹی چھوٹی سی بات کہتے ہیں آپ جان رہے کہ لیکن بسپشت کرنا ضروری ہے یہ ہماری ڈیموکریسی ایک عجیب و غریب پیج مہاراشٹ ایک ایسا پردیش بن گیا ہے جس میں کوئی پارٹی نہیں جو ستہ میں نہیں رہی ہو مہاراشٹ میں جنتہ نے ایک بار بھوٹ دیا اس کے ہاتھ کٹ گئے اس کے بعد سرکار کا بن بھگڑنا گٹ بندن کا بن بھگڑنا اس کو آپ اگر ریکان کھت کرنے جائے دیکھ نے جائے تو ہمیں لگتا ہے کہ اب جنتہ سرکار نہیں بنا رہی ہے بیدائی کو کی خرید پروف سے سرکار بن رہی ہے جب چاہے جس طریقے سے پارٹی کو توڑ کے دو سیو سے نہ دو NCP اور اس طریقے سے سرکار بن رہی ہے بھئی ابھی نرند بودی جی نے کہا نا کہ برشت آچاری کو جیل میں بھیجیں گے جیل گارنٹی دی انہوں نے منتری بنا دیا جیل کیا بھیجیں گے انہوں نے منتری بنا دیا تو اب لیکن اس کو بولنے میں بھی بات بپکش کو دیکھ نی پڑے گی کہ اگر آپ اپنے ساتھ رہے نیتاؤں کو برشت کہیں گے کیونکہ آپ کے ساتھ چلے گئے تو یہ بشوسنی بات نہیں ہو بشوسنی بات یہ ہے بی جی پی اپنی طاقت کا استعمال ایسی پریستی کا فائدہ اٹھانے کے لیے ہوئے جیل میں گئے کیونکہ انہوں نے compromises نہیں کیے اور جو لوگ اس سے باہر ہیں جو لوگ compromise کر لے رہے ہیں ان کو منتری بنا دیا جا رہے ہیں یعنی منتری اگر آپ ہیں تو آپ جیل بھیجا جا سکتا ہے اور آپ منتری نہیں ہے تو آپ کو منتری بنایا جا سکتا ہے وائنٹ وائی راستہ وائی cb ای ڈ اور طریقہ ہے راجنیت کا دوہن تو اس راجنیتی کو کھول کر جنتا کے سامنے رکھنے میں مجھے لگتا ہے کہ شرط پوار سکشم بیگتی ہے جب وہ برسات میں چھاتا لے کر کے نکلے تھے پوری پیجا بدل تھی الیکشن کی انہوں نے اور ایک بار کرنا کرنا گاندھی وہ طاقت ہے وہ راجنیتی کو بدل دے سکتے ہیں اب انتظار کیجئے کیا ودائکوں کے خریدنے سے لوگ تنتر مجبوط نہیں ہوتا ہے لوگ تنتر جنتا کو سشکت بنانے سے ہوتا ہے آپ نے سرکار بنا لیے اپنے طاقت کا پردرشن کر دیا ہے لیکن جنتا کا فیصلہ آنا باقی ہے لیکن چیخ چیخ کے زور زور سے سارے بھرشت چاری جیل میں ہوں گے اور یہ جو کنبا ہے یعنی کی بھرشت بندن جو ہے اکیس دلوں کا گھ بندن اور یہ اکیس لاکھ کرو روپے کے بھرشت چار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں سب کو جیل کی سلاکھوں میں موڈی جی نے پہنچا دیا یہ اب آپ کو سوچ نام لے آئیے سامنے نو سال میں کن کے اوپر ایف آئی آر درز ہوئی اور وہ ایف آئی آر مطلب کی بھرشت چار کے نام پر پچھلے نو سال میں آپ خو جیے گا دوست اور آپ بھی ہمارے پینلس ساتھیوں آپ لوگ بھی کھو جیے گا کہ پچھلے نو سال میں بی جی پی کی سرکار نے کن کن بھرشت چاریوں کے اوپر ایف آئی آر درز کروا کر کے ان کو سزا سنوا دی شاید ایک بھی نہ ملے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں تو یہ ہے ہاں لیکن ایک کام ضرور ہوا ہے جو ابھی کہہ رہے تھے پریم کمار جی منتری ضرور بن گئے یہ ہی تو ہے کارکرم کو سماپت کرنے کی ازازت چاہتا ہوں املند پادھیا جی فٹا فٹ دو تین لائن میں آپ کا کلوزنگ کمنٹ چاہیے کیا کچھ دیکھ رہے کدھر جا رہا ہے پکچر باقی ہے اور ادھر آندھی ہے آن 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 میوٹ کر لیجیے اور پکچر والے ہمارے ساتھ ہی اوپر بیٹھے ہیں دھرنجے کمار جی 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 سب سے بڑی بات راجیم جی یہ پردھان منتی نرد موڈی نے بتا دیا کیونکہ گارنٹی ہیں کتنی پکی ہیں یہی بات پردھان منتی نرد موڈی کہہ رہے تھے کہ لوگ گارنٹی دے رہے تو میں بھی گارنٹی دے دوں کہو تو دے دوں تو میں بھی گارنٹی دیے دیتا ہوں تو پردھان منتی نرد موڈی جو گارنٹی دے رہے تھے وہ پردھان منتی نرد موڈی گارنٹی سامنے آگئی ہیں پردھان منتی نرد موڈی باقاعدہ دو گھوٹالوں کے نام لیے تھے اور جن دو گھوٹالوں کے نام لیے پیسنگ 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 جن کے لیے فرمویس کہہ موڈی 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 جن سرکار ہے مہاراست میں تو یہ دیش جا رہا ہے وہ ٹھیک جا رہا ہے دیش تو اپنی جا رہا ہے لیکن پیسنگ بہن جی سرکار جو جن تا بنا رہی جن تا سرکار بنا رہی ہوتی تو مہاراست سرکار یہ نہیں ہوتی لیکن یہ دیکھنی والی رات ہے جن اپنے پہ آ جائے تو یہ پرسیتی بڑھ لیں جن 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 پہ جن پہ 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 بڑھ دیں گے جی بلکل یہی میں کہنا جن جن پہ آتی ہے تو یہ پرسیتی نہیں رہتی ہوں نہیں رہیں گی اب سمجھنا جو ہے جن جن پہ جو ہے جن کو بھروسہ ہوا ہے نہیں ہوا ہے جی بلکل بلکل بہت 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 دھنیواد آپ لوگ خواب دو بہت مہت مہار سے لے کر اور ادھر تیل آگ 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 آگ